موسیقی موسیقی تفسیر سورہ الفتح مدنی سورت چار رکوات اور 29 آیات پر مشتمل یہ مدنی سورت اب ترتیب کے اعتبار سے 48 نمبر پر آنے والی سورت ہے اور یہاں پر جو سورتوں کا گروپ اب جاری ہے اس میں اب یہ چوتھے گروپ سورہ محمد کا جو ہم نے آغاز پڑھا اس میں یہ چوتھے گروپ میں جو سورتیں ہیں اس میں مدنی سورتوں میں یہ دوسرے نمبر پر آنے والی سورت ہے نورالی جی قرآن کی ترتیب میں سورتوں کو گروپس کی شکل میں تقسیم کیا گیا ہے ہر گروپ کے شروع میں کچھ مکی سورتیں اور اختتام میں کچھ مدنی سورتوں کا معاملہ شامل ہوتا ہے یہ جو سورتوں کا گروپ ہے اس میں دس مکی سورتیں تھی اور پھر ان کے بعد تین مدنی سورتیں تین مدنی سورتوں میں سے ابھی آپ نے پڑھی سورہ محمد وہ پہلی مدنی سورت ہے اور سورہ الفتح اب اس چوتھے گروپ کی دوسری مدنی سورت ہے اس کے بعد آخری مدنی سورت سورہ خجرات کے بعد پھر اگلے سورتوں کے گروپ کا مکی سورتوں سے پھر آواز ہوگا اس سورت کا نام سورہ الفتح اس سوالے سے کہ پہلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا کہ بے شک فتح دیں ہم نے آپ کو ایک بیان کلیر کٹ ظاہری کھلم کھلی فتح یہ سورت بنیادی طور پر سلح حدیبیہ کے حوالے سے نازل کی جانے والی سورت ہے اور سلح حدیبیہ ہی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فتح مبینہ کہہ کر پکارا ہے حیاتِ طیبہ کے مختلف واقعات کے پس منظر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف صورتیں نازل فرمائیں مختلف غزوات اور مغازی کی تاریخ کے حوالے سے کچھ صورتیں نازل ہوئیں اور ان پر تفسرہ فرمایا گیا اور مختلف واقعات پر بھی حیاتِ طیبہ کے قرآن کی صورتوں یا کچھ رکوعات میں تفسرہ کیا گیا سورہ الفتح سلح حدیبیہ کے حوالے سے جو سارے کے سارے واقعات رونما ہوئے اس پر تفسرہ فرماتی ہے صورت کے احکمات اور آیات کو پڑھنے سے پہلے ان کو سمجھنا زیادہ آسان ہوگا اگر ہم پورے کے پورے جو صلح حدیبیہ کے دور میں جو واقعات رونما ہوئے ان کی وضاحت اگر ہم پہلے سن لیں تو انشاءاللہ ان کے پس منظر میں جب ہم آیات کو پڑھیں گے تو ہمیں ساری رودات اور تفسرہ زیادہ آسانی سے سمجھ جائے گا یہ واقعہ بنیادی طور پر ذکت چھے ہجری میں رونما ہوا اس سے پہلے کہ اگر واقعات کو دہرائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اس کے بعد پہلی ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کتال کا حکم تو گویا دو ہجری میں جب حکم آ گیا تو دو ہجری میں قضبہ بدر مسلمانوں کو ایک زبردست یوم الفرقان کے موقع پر فتح اور کامیابی اللہ کی مدد شاملی خال ہوتی ہے پھر اس کے بعد تین ہجری میں غزوہ احد مسلمانوں کو بھاری جانی مالی نقصان پھر پانچ ہجری میں غزوہ خندق اللہ کی غیب سے مدد اور اس چھوٹی سی بستی کا ان بڑھ چڑھ کے آنے والے احضاب کے حوالے سے اللہ کی طرف سے حفاظت کا طریقہ پانچ ہجری کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پورے کے پورے غزوات کے پیش نظر یہ فرما دیا تھا کہ وہ اب تم پر حملہ نہیں کریں گے اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا مشرقین اور یہود نے اس کے بعد مدینہ کی بستی پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا عمل بھی ترک کر دیا یہ فرمانا کہ اب وہ تم پر حملہ آور نہیں ہوں گے یہ پانچ ہجری میں غزوہ احضاب یعنی غزوہ خندق کے بعد آپ نے فرمایا اور پھر چھے ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں مشاہدہ کروایا گیا کہ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں اپنے ساتھیوں کی معیت میں خانہ کعبہ کا تواف یعنی عمرے کے مناسق ادا کر رہے ہیں تو شوایات میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک دن نہیں کچھ میں دو دن اور کچھ میں تین دن خواب میں لگاتار یا متواتر دکھائے جانے کا تذکرہ بھی آتا ہے بہر کیف نبی کے خواب وحی کی کیفیت رکھتے ہیں کچھ آئیات میں یہ بھی آتا ہے کہ خواب کے علاوہ بھی آپ کو وحی میں اشارہ فرمایا گیا واللہ جو بھی کیفیت تھی یہ خواب بزاتے خود بھی وحی کا حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے عمرے کے سفر کی خود بھی نیت اور ارادہ نہیں اعلان بھی فرما دیا کہ جو میرے ساتھ اس سفر میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ سب اپنی تیاری کر کے عمرے کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کریں اگر ان اس زمانے کے مکہ کے حالات کا جائزہ لیا جائے ابھی کچھ سال پہلے پانچ چھ سال پہلے مسلمانوں کی یہ مٹھی بھر جماعت جن کو پولی مخالفت مزاق زدقوب عذیت ٹورچر کیا گیا مکہ کی بستی میں یہ مکہ کی بستی کو چھوڑ کر مدینہ میں پناہ گزین ہوئے تھے اب ان کے لیے اس سارے سالوں میں صرف ان کے لیے نہیں ان سارے ان سارے مدینہ کے لیے بھی سارے مسلمانوں کے لیے مشکین مکہ اور قریش مکہ چوخانہ کعبہ کے متولی تھے انہوں نے انہوں نے حج اور عمرے کے لیے مسلمانوں کے لیے دروازے بند کر رکھے تھے آپ کو معلوم ہے کہ غزوہ بدر کے لیے متحرک ایک عمل وہی ہوا تھا کہ اس سال جب عمرے کے لیے احرام بان کے گئے تھے تو وہ جہلیں روک لیا تھا تو گویا اب اس سارے کے سارے مدنی دور میں مشکین مکہ نے قریش مکہ نے حرم کے متولیوں نے خانہ کعبہ کے اور مکہ کے دروازے مسلمانوں کے عمرے اور حج اور تواف کے لیے بند کر رکھے تھے یہ لوگ پہلے ہی اپنی جان مال عزت عبرو بچا کر اس کے ہاتھوں سے بچ کر مدینہ محفوظ ہوئے تھے اور اب اس حالت میں جب دروازے بھی بند تھے مخالفت اتنی شدید تھی دشمنی عداوت اتنی شدید تھی کہ وہ آ کر حملہ آور ہو رہے ہیں ایسی حالت میں ایسی حالت میں احرام باندھ کر اسی بستی میں واپس جس کے دروازے بند تھے دشمنی اور عداوت کے شلے بھڑک رہتے ایسی مکہ کی بستی میں خود آزمین عمرہ بن کے جانا کیا تھا سربقف ہو کے جانے کی بات تھے یہ گویا آنکھوں دیکھے موت کے موں میں جانے کا عمل تھا لیکن رویہ دیکھ لیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ دیکھ لیجئے کہ بلکل بلکل نشان دہی اسی آیت کیا ہے قَالَ لَهُ رَبْهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ جب اللہ کے طرف سے حکم آیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی دو سدی سدی چادروں میں ملبوس ہو کر مکہ کے ان دشمنوں کے درمیان چلے جائیے جن کے جو آپ کے سر کے پیاسے جو آپ کے خون کے پیاسے تھے قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرِ قائراتہ فرما لی عمرِ قائلان فرما دیا کہ تو عطی اللہ کا ایک زبردست نمونہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ادھر صحابہ اکرام کی طرف سے عطی اللہ و عطی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک زبردست نمونہ پیچھے ہی ہم نے دیکھا کہ سورہ محمد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے عامال کو برباد نہ کرو یہ صحابہ اکرام اپنے عامال کو برباد ہونے سے بچانے کے لیے سنت ابراہیمی اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کے لیے انہوں نے اس عمرے کی دعوت پر لبائک کہا لبائک یا اللہ لبائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے یہ چودہ سو کی نفری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر فروشوں محبت کرنے والے ساتھیوں کی تیار یہ چودہ سو ساتھی وہ تھے جو عمرہ کی عبادت کے حریص تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے حریص تھے آپ کے ساتھ صبح و شام گزارنے کے حریص تھے آپ کے ساتھ عمرے کی فضیلتیں سمیٹنے کے حریص تھے اور ہر حال میں آپ کے محافظ بننے کے حریص تھے انہوں نے اپنے جان اپنے جسم اپنے کسی چیز کی فکر کیے بغیر لبائک کہا اور عمرے کی ارادہ اور عمرے کیلئے اپنا زمبان لیا صرف صحابہ نہیں تھے چودہ سو صحابہ میں تین تین صحابیات ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معیت میں اور بھی شامل تھی یہ تین صحابیات کون ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ تین حضرت ام ام عمارہ حضرت ام عامر اور حضرت ام منی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ سب سے راضی ہو یہ تین صحابیات حضرت ام عمارہ حضرت ام عامر حضرت ام منی یہ تین صحابیات اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بھی اس عمرے کے سفر میں شامل تھی ایسے جیسے میں پھر دور آ رہی ہوئی ایسے تھا جیسے موت کے موں میں خود جانے کا معاملہ تھا اور یہ لوگ چودہ سو کی نفری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ ستر قربانی اور حدی کے جانور ساتھ لیے ان میں سے کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے کچھ آپ کے عائزہ و قارب کچھ حضرت ابو بکر صدیق حضرت سعد حضرت ماز بن جبل حضرت عبد الرحمن بن نوف حضرت عمر اور صحابہ اکرام نے ستر قربانی کے جانور حدی کے اونٹ جو ہیں وہ اپنے ساتھ لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قربانی کے اونٹ جو خریدے تھے وہ حضرت بصر بن سفیان الخوزائی سے خریدے تھے حضرت بصر بن سفیان الخوزائی سے یہ جانور خود قیمتاً وصول کیے تھے اور ایک اونٹ ان حدی کے جانوروں میں وہ بھی تھا جو مسلمانوں کو مالِ غنیمت میں بدر کے میدان سے ملا تھا یہ وہ اونٹ تھا جس پر ابو جہل میدانِ بدر میں سوار تھا وہ اونٹ جس پر ابو جہل میدانِ بدر میں سوار تھا یہ ابو جہل کی ہلاکت کے بعد یہ بھی مسلمانوں کو مالِ غنیمت نے ملا تھا اور یہ بڑا اعلیٰ نسل کا امدہ عربی نسل کا اونٹ تھا اور یہ مسلمانوں کو مالک عریمت میں ملا تھا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں جب آیا تھا تو اس کو بھی حدیق جانوروں کی سب میں شامل کیا گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کافلہ مدینہ سے نکلتا ہے آزم ہے مکہ کی طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذل حلیفہ کے مقام پر کیونکہ یہی مکات کی حج ہے مدینہ سے جانے والوں کے لیے ذل حلیفہ کے مقام پر آپ نے قیام کیا وہیں پر آپ نے حرام پہنا وہیں پہ آپ نے نوافل عطا کیے اور ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ ذخر کی نماز کے بعد آپ نے اپنے دستے مبارک سے ان اونٹوں اور حدیقے جانوروں پر آپ نے قلادے خود ڈالے اور پھر یہی سے آپ نے لبائک یعنی تلبیہ پکارنے کا بھی آغاز کیا یہ چھوٹا سا ایک آزمین عمرہ کا گروہ جسم پر ان کے نہ کوئی زرہ تھی نہ ان کے پاس کوئی ڈھالیں تھی نہ ان کے پاس کوئی تلوازیں تھی نہ ان کے پاس کوئی نیزے نہ کوئی بھرچیاں نہ کوئی کسی قسم کے حفاظتی تدابیر تھی بدن پر صرف ننگے بدنوں پر صرف دو انسلی چادریں تھیں اللہ کی رضا کے طالب تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب اور رضا اور محبت سے سرشار تھے اور بس لبائک کہتے ہوئے مکہ کی طرف آزم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ساتھی مکہ کی طرف بڑھتے چلے گئے اور مکہ کی طرف جاتے وقت مکہ والوں کو ان کی خبر پہنچ چکی تھی ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے مکہ والوں کو ان آزمین عمرہ کی خبر پہنچ چکی تھی ذکات کا مہینہ ہے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ تھا یہ سارے کے سارے مسافر احرام کی حالت میں تھے اور حرم کی حدود میں ویسے ہی قتال اور خوریزی خرام ہیں مکہ کے رعوسان اور مکہ کے قریش کے سرداروں کے لیے اب ایک بڑا مشکل فیصلہ کنمر خلات آزمین عمرہ ہوں آزمین حج ہوں احرام کی حالت میں ہوں حرمت والے مہینے میں ہوں حرم کی حدود کے اندر ہوں ان کے ساتھ اگر جنگ کرتے تو بھی بدنام ہوتے خانہ کعبہ کے متولی ہو کہ حرم کی حدود کے اندر خربت والے مہینوں کے اندر خون بہاتے تو بدنام ہوتے وہ عزت وہ شورت تیلا فی قریش جو اللہ نے ان کو اتا کی تھی وہ سب کے سب مسمار ہو جاتی تم کیسے خانہ کعبہ کے متولی ہو کہ خانہ کعبہ کی حدود کے اندر احرام پہننے والوں کا خون بہاتے ہو ان پر تلواری نیزے چلاتے ہو یہ بھی نہیں کر سکتے تھے ان کے ساتھ جنگ بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن اگر ان آزمینے آزمینے عمرہ کے اس گروہ کو مکہ میں داخل ہونے دیتے تو بھی ناک کرتی تھی مسلمانوں کے آگے گویا جھگ گئے مسلمانوں کو جن کو آج تک یہ عمرہ اور حج کی عبادات سے روکے ہوئے تھے تواف کی عبادات سے روکے ہوئے تھے گویا آج سرنگو ہو گئے ان کی طاقت سے مروب ہو گئے اس جتے کی چودہ سوہ کے جتے کو روک نہ سکے مجبور ہو گئے اب ان کی کمزوری آڑے آتی تھی ان کی بدنامی ہوتی تھی ان کی ناک کرتی تھی اچھا اگر ان کو نہ ان کے ساتھ لڑتے نہ ان کو داخل ہونے دیتے لیکن محض روک ہی دیتے تو بھی بدنامی تھی آج تک اس وقت تک انسانی تاریخ میں مکہ کی حرم کی تاریخ میں کسی کسی عمرے کسی حج کے عاظم کو یوں روکا نہ گیا تھا اب نہ کسی طرف ان کے لیے کوئی چارہ نہیں تھا پھس چکے تھے جو کرتے ان کی بدنامی ان کی کمزوری کا اظہار تھا مسلمانوں کی قوت کا اظہار تھا اور مسلمانوں کی سربلندی کا ماملہ تھا نہ بنائے بنے نہ چھوڑے بنے اب مشکل میں پھس گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتا چلتا ہے کہ آپ اس سفر میں بھی نکلے ہی تھے اور مکہ کے قریب ہی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی کاب کے ایک شخص حضرت بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیز رفتار گھوڑوں پر سوار کر کے اپنے سے پہلے مکہ کی طرف بھیجا کہ جا کے مکہ والوں کی نیت اور ارادوں کی خبر لے کے بھاپیں دیکھیں ان کا کیا نیت ہے کیا نیت ہے کیا ان کے پلانز ہیں اور کیا ان کی ترجیحات ہیں اس وقت تو حضرت بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بنی کاب کے ایک شخص تھے ان کو بھیجا گیا کہ وہ خبر لے کر بھیجیں حضرت بسر نے آکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کی پوری تصدیق اور تحقیق بڑی جانفشانی کے ساتھ انہوں نے تحقیق کی اور پورے معاملات کی چھان بین کر کے تصدیق کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کے ارادے سے آگاہ کیا اور ارادہ کیا تھا کہ وہ آپ کو کسی قیمت پر کسی قیمت پر عمرے کے آزمین قوم مکہ کی بستی میں داخل نہیں ہونے دینا چاہتے اور یہاں تک خبر دے دی کہ قریش مکہ اپنی پوری تیاری کے ساتھ زیت ہوا کے مقام پر آپ کی مخالفت کے لیے پہنچ گئے ہیں اور زیت ہوا کے مقام پر کافروں کی قریش مکہ کی ایک بہت بڑی نفری آپ کو روکنے کے لیے مکہ سے آگے بڑھ کر آپ کو روکنے کے لیے حاضر ہو شکی ہے یہ بھی بتایا جا گیا یہ بھی خبر دی گئی کہ حضرت خالد بن ولید ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا حضرت خالد بن ولید کے ساتھ بھی ان کی میت میں دو سو سوار دے کر قرآن العمیم کی طرف روانہ کیا گیا ہے تاکہ اس طرف سے بھی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر کے ان کو روکنے کا طریقہ اختیار کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر دی گئی یہ یاد رکھئے گا میں پھر دور آ رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے کوئی اسلہ نہیں تھا کوئی ہتھیار نہیں تھے اور بلکہ چلنے سے پہلے اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے حضرت سعید بن عبادہ نے روانگی سے پہلے یہ مشورہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم اپنے ساتھ کچھ ہتھیار رکھ لیں حفاظت کے لیے تو یہ بہتر ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ہم احرام کی حالت میں ہوں گے ہمارے لیے ہتھیار رکھنا پسندیدہ نہیں ہے یہ ہمارے امن کی نیت اور ارادے کے برخلاف ہوگا یعنی ادھر ہم احرام کی حالت میں ہوں گے اور ادھر ہم اپنے ساتھ اتھیار لیں گے تو یہ واضح طور پر نظر آئے گا کہ شاید ہم امن کی نیت سے نہیں آئے ہم اتھیاروں سے لیسو کر آئے ہیں تو لوگوں کی طرف یہ میسج اور یہ پیغام جائے گا کہ شاید ہمارا ارادہ امن کا نہیں ہے ہم ظاہرتاً صرف ایک لبادہ اڑے میں احرام کا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قول اور فیل ظاہر اور باطن کے تزاد کا پیغام نہیں ہے نا حدیث میں اور سنت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جس ارادے سے جا رہے ہیں ہم وہی ارادہ ظاہر بھی کریں گے بہرحال آپ اپنے ساتھ کوئی ہتھیار اور کوئی اس قسم کی بھی فاستی تتابیر کا احتمام نہیں تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ قریش مکہ کا لشکر زید توا پر اور ادھر قرائل غمیم کی طرف سے حضرت خالد بن ولید کو دو سو مسافر ساتھیوں کے ساتھ روانہ کیا گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا راستہ بدل دیا وہ راستہ جو مکہ سے مدینہ سے مکہ کی طرف سیدھا آتا تھا اور زیادہ آسان اور سہل بھی تھا راستہ اختیار کر لیا کیوں تاکہ مدبیر نہ ہو آمنہ سامنا نہ ہو خون ریزی نہ ہو فتنہ فساد نہ ہو احرام کی حالت میں حرمت والے مہینے میں اس کی حرم کی حدود کے اندر کوئی کتان اور جنگ نہ ہو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امن کا پیغام یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محبتوں کا درگزر کا حکمتوں کا پیغام آپ نے راستہ بدل دیا دوسرا رشتہ بڑا دشوار گزار تھا آپ کو اور آپ کے ساتھیوں میں سے اکثر اس راستے سے نا واقف پی تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رات کا واقعہ بھی آتا ہے کہ آپ ذات الحنزل کی گھاٹی کے رستے سے جانا چاہتے تھے اور آپ نے بنو اسلم کے افراد جو بنیادی طور پر اس رستے کو زیادہ اچھی طرح جانتے تھے قبیلہ بنو اسلم کے افراد سے ایک شخص کو مخاطب کر کے کہا بلکہ سارے قبیلے کو مخاطب کر کے کہا کہ تم میں سے کون سا ذہین شخص ہے جو ہمارا رحبر بن سکتا ہے کہ ہمیں بنو ہمیں ذات حنزل کی گھاٹی کی طرف رہنمائی کرے کیونکہ اس سے آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رستہ آتا تھا رات تاریخ تھی پہلا ایک شخص بنو اسلم کا جو بڑا سمجھدار اور سیانہ تھا وہ اٹھا اس نے رہنمائی کی لیکن وہ کبھی ایک رستے پر جاتا کبھی دوسرے رستے پر جاتا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جگہ پھر کسی اور کو مقرر کیا اسی قبیلے کا ایک اور شخص اٹھا اس نے بھی رہنمائی کی کوشش کی لیکن وہ بھی رہنمائی کی طرف کامیاب نہ ہوا پھر تیسرا شخص اسی قبیلے کا اٹھا اس نے کچھ حد تک رہنمائی کی لیکن پھر اللہ کی طرف سے خاص مدد بھی آئی کہ چاند بہت زیادہ چاند کی روشنی ہوئی اور استبل اندھیری تاریخ رات میں وہ چاند ایسے چمکنے لگا کہ راستہ کھلا نظر آنے لگا اور نشانی اور علامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہنزل کی کھائی جو ہے اس کو خود پہچانا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام آپ خود رہبر بن کے صحابہ اکرام کی اس تشکر کو اس گروہ کو اس کھائی کی طرف آپ نے رہنمائی فرمائی گویا اللہ کی طرف سے مدد آئی اور اندھیری رات کا اندھیرہ چھٹ گیا اور چاند اور چاندنی معاون بن گئی اور وہ گھاٹی کی پہچان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب سے مدد فرمائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ گروہ چھوٹا سا جب اس گھاٹی پر پہنچا تو میرے وائیات سے پتا چلتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ خطالہ اند کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس گھاٹی کو عبور کرے گا جو اس گھاٹی پر سے چڑ جائے گا تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لئے جنت کی خوشکبری ہے اس کے لئے گناہوں کی بخشش کی خوشکبری ہے اب جب اس گھاٹی پر پہنچے صحابہ اکرام نے یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے تو یہ سب بے ساختہ جنت اور بخشش کی حرس میں میدان تک پہنچ چکے تھے یہ بخشش کا حرس تھا یہ جنت کا طلب اور تڑپ اور شوق تھا یہ قدم اللہ کی رضا کے لئے اٹھنے والے تھے اسی لئے اللہ کی مدد اور معاونت بھی آئی بہرحال یہ گروہ جب وہاں پہ پہنچا تو وہاں پر بھی مختلف آزمائشیں اور مشکلات جو ہیں وہ آتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا کچھ حوایات میں نام قصوہ بتایا جاتا ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہدیبیہ میں پڑاؤ کی ایک وجہ یہ قصوہ کا اسی مقام سے آگے جانے کا انکار کہ جب خودیبیہ کے مقام پر پہنچے اور آگے پڑاؤ سے کوچ کی کوشش کی تو قصوہ نے اٹھنے سے انکار کر دیا یہ بھی اذن اللہ تھا اور یہ اللہ کی طرف سے ایک نشان دہی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالی مسلمانوں کے لشکر کو ہدیبیہ ہی کے مقام پر ٹھہرانا چاہتا ہے یہاں پر جب مسلمانوں نے پڑاؤ کیا تو ایک موجزہ جنبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر مذکور ہے حدیث میں کہ یہاں پہ پانی موجود نہیں تھا کچھ تلاش کے موقع پر آپ کو بتا ہے کہ مکہ کے اردگرد پانی کے کوئیں جو ہیں وہ بہت حد تک خوشک ہیں آج بھی ایسا ہی ہے تو یہاں پہ پانی موجود نہیں تھا تلاش میں ایک کوئں ملا اور کوئں کے اندر بہت تھوڑا سا پانی تھا بلکل تہہ میں تھوڑا سا پانی تھا کوئں صحابہ اکرام میچے اترے اور جب پانی نکال لیا گیا تو کوئں میں پانی ختم ہو گیا اور پھر سے کوئں کی تہہ میں پانی نہیں آ رہا تھا صحابہ اکرام پانی کی کمی کا تذکرہ اور اس خوش کوئں کوئں جو ملا تھا اس کی خوشکی کا تذکرہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تو دو روایات کا تذکرہ آتا ہے ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صحابی جنہوں نے آ کے یہ تذکرہ کیا کہ ایک کوئں تو ہمیں ملا لیکن اس کی تہہ بھی اب خوشک ہو چکی ہے تھوڑا سا پانی نکلیا اور اس کی تہہ خوشک ہو چکی اور تہہ میں سے پانی نہیں نکل رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک ڈول میں آپ نے ایک ڈول مانگا اس میں لوابِ دہن مانگا اور آپ نے فرمایا کہ وہ پانی جو اس کوئں سے نکالا ہے اس کو اس ڈول میں ڈال دو اور لوابِ دہن والے اس پانی کو واپس جا کے کوئں میں ڈال دو راوی کہتے ہیں کہ ایسا ہی کیا گیا وہ ڈول جس میں آپ نے لوابِ دہن ڈالا تھا اس ہی میں کوئں کا پہلا تھوڑا سا پانی ڈالا گیا اور پھر اس کو کوئیں کی تہ پر اُلٹ دیا گیا جو ہی یہ پانی لعابِ دہن کی آمیزش والا پانی اس کوئیں کی تہ پر ڈالا گیا فوراں چشموں کی طرح پانی اس کوئیں کی اس کوئیں کی تہ سے اُبلنے لگا اور کچھ شوائیات میں آتا ہے کہ جب صحابہ نے اس پانی اس کوئیں کی خوشکی کا تذکر آپ کے سامنے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیر ان کو دیا اور تیر دے کر یہ کہا کہ اس تیر کو اس کوئیں کی تہ کے وسط میں یعنی سنٹر میں گاڑ دو اور راوی کہتے ہیں کہ جو ہی یہ تیر صحابہ اکرام میں سے دو صحابہ کا تذکر آتا ہے کہ حضرت سانت اور کچھ حوایات میں حضرت علی کا تذکر آتا ہے کہ وہ کوئیں میں اترے انہوں نے جا کے اس تیر کو جب اس کوئیں کے وسط اس تہ کی وسط میں گاڑا تو سانت ہی پانی اس تہ سے نکلنے لگا ان اللہمہ سابرین کوئیں معاون بن جاتے ہیں کوئیں کی تہ معاون بن جاتی ہے بس اوقات ایک گاڑ گاڑا ہوا تیر کافی ہو جاتا ہے اللہ سابروں کو ان کا عجر اور اپنی مدد سے ضرور نوازتا ہے پانی کا وسیلہ اور حیلہ ہوا اس کے بعد ہمیں روایات سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے اور یہ بالکل حدود حرم کی سرحد پر واقع تھا اب یہاں پر پھر مختلف قبیلوں کے سردار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملاقات کے لئے آتے ہیں بنو خزا کے سردار بنو خزا کے سردار بدیل بن ورقہ بدیل بن ورقہ یہ سرداروں میں سے یہ مدینہ کے جو مضافات تھے ان میں کچھ قبیلیں جو آباد ہیں تو بنو خزا میں سے سب سے پہلے سردار بدیل بن ورقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارادہ اور نیت اور کس مقصد کے تحت آپ اور آپ کے ساتھی تشریف لائے ہیں اس کے بارے میں سوال کیا جب ان کو اس بات کے تصدیق ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر امن طور پر آئے ہیں حکم خداوندی کے طور پر صرف عمرہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں کوئی جنگ کا ارادہ نہیں رکھتے تو انہوں نے چاکر سردارہ نے قریش کو یہ خبر دی کہ ہمارا ہمارا مشورہ یہ ہے اور ہماری تاکیت بھی تمہیں یہ ہے کہ تم ظاہری نے عمرہ کا راستہ نہ روکو تم ظاہری نے عمرہ کا راستہ نہ روکو مگر جب وہ اپنی زد پر جمع رہے تو بنو خزانہ ان کی مدد سے انکار کر دیا اسی طرح پھر ایک اور قبیلہ احابیش کا قبیلہ احابیش قبیلے کے سردار خولیس بن القما خولیس بن القما بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے بلکہ کچھ حوایات میں آتا ہے کہ قریش مکہ نے ان کو بھیجا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قائل کریں کہ اپنے اس عمل اور اس فیل سے باز آ جائیں اور واپس پر لٹ جائیں اور اسی میں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی آفیت ہے خولیس بن القما جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے قریش کی طرف سے ان کو منانے کے لئے لیکن جب وہ آئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احرام کی حالت میں ساتھیوں کی کیفیت دیکھے کہ ان کے ننگے بدنوں کے اوپر دو انسلی چادروں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور وہ پورا منیت سے آئے ہیں اور ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے کوئی حفاظتی چیزیں نہیں ہیں تو یہ بھی پلٹ گئے اور انہوں نے بھی جا کے قریش مکہ کو کیا کہا کہ اگر تم روکو گے سب سے پہلے تمہیں نے کہا کہ یہ اللہ کے گھر کی عظمت مان کر اس کی زیارت کے لئے آئے ہیں کہ تمہارا اور ان کا رب تو ایک ہے جس رب کی عظمت کے لئے تم عمرہ حج کرتے ہو یہ بھی تمہارے اس حرم کے گھر کے رب کی عظمت کو مان کے عمرہ کرنے کے لئے آئے ہیں اگر تم ان کو روکو گے تو اس کام میں احابیش تمہارا ساتھ نہیں دیں گے ہم تمہارے حریف نہیں بنیں گے اور اگر تم حرمتوں کو پامال کرو گے تو ہم تمہاری مدد نہیں کریں گے کوئی آپ دیکھیں کہ متفرق قبیلے بھی اس عمر کی قباحت کو اور اس فیل کی ناپسندیدگی کا اظہار کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اللہ سبحانہ تعالی نے مشکین کے قافلوں کو بھی جو قبیلے ہیں ان کو بھی زبان دے دی پھر صحابہ پھر مشکین مکہ نے اروہ بن مسعود سقفی سقفی قبیلے کے ایک سردار اروہ بن مسعود سقفی کو بھیجا بھیجا دو اغراض و مقاصد سے تھا ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں ان کو سمجھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہونے کی ارادے سے باز آ جائیں اور ان کو ڈرائیں اور ان کو خوف زدہ کریں کہ اگر آپ نے یہ ارادہ کیا تو مشکین آپ کے ساتھ بری طرح سے پیش آئیں گے اپسانتی اروہ بن مسعود سقفی سے قریش مکہ کو بھیجنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ تحقیق بھی کریں حالات کا جائزہ بھی لیں کہ مسلمانوں کی ارادے کیا ہیں مسلمانوں کی حالت کیا ہے ان کے پاس ہتھیار وغیرہ کیسے ہیں تو تحقیق کے لئے بھی دباؤ اور دھمکی کے لئے بھی رضا نامے کے لئے بھی متفرق طریقوں کے لئے بھیجا گیا اروہ بن مسعود سقفی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اس گروہ کے درمیان آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش مکہ کا پیغام تو پہنچایا حالات کا جائزہ لیا اور جو حالات دیکھے تھے حالات کو دیکھنے کے بعد جا کے قریش مکہ کو کیا پیغام دیا اور ربہ بن مسعود سقفی نے جا کے قریش مکہ کے سرداروں کو کہا لوگوں میں نے قیسر و قسرہ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں میں نے قیسر و قسرہ اور نجاشی کے دربار یعنی جو اپنے دور کے بڑے بڑے سپر پاورز آف تا ٹائم تھے میں نے قیسر و قسرہ اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں لیکن خدا کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں جو حال دیکھا ہے وہ میں نے کہیں نہیں دیکھا ان سرفروشوں کا حال تو یہ ہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نگاہیں مرکوز کر کے منتظر ہوتے ہیں کہ آپ پکاریں اور یہ حکم پر نہ پائے کہیں اللہ یہ اندازتہ فرماتے ہیں اللہ یہ صلی کے سکھا دے کہ ادھر دین کی معاونت اور تبلیغ اور حفاظت کے لئے پکار آئے اور ہم نگاہیں فرش راہ کیے بیٹھے ہوں منتظر لبائک اللہم اللہ بائک کہنے کے لئے اللہ یہ قصے سنتے ہیں اللہ ایمان نے استقامت اتا فرما اے اللہ ایسا آمن اپنانے کی توفیق اتا فرما میں نے صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نگاہیں مرکوز کر کے ایک حکم کی منتظر بیٹھے ہوتے ہیں آپ کے حکم دینے کی دیر ہے کہ وہ لبائک کہکے لپکتے ہیں اور میں نے اے سرداران قریش میں نے دیکھا ہے کہ یہ دیوانے یہ سرفروش تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی کا ایک قطرہ وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نکھی دیتے لپک لپک کے اس کو لے کر اپنے جسم اور اپنے بدنوں پر مل لیتے ہیں تم سوچ لو تمہارا مقابلہ کن سے ہے جب مقابلہ ایسوں سے ہوتا ہے جہاں پہ محبت اتنی ہو جہاں پہ عقیدت اتنی ہو جہاں پہ قرب کا شوہ کتنا ہو جہاں پکار پر لبائک کہنے کا انداز ایسا ہو تو پھر ایسوں سے مقابلہ لینے والا مقابلہ لینے سے پہلے سوچتا ہے آج جمارہ حال یہ ہے کہ قسرت تعداد کے باوجود ہم ہلکے ہو گئے آج دشمن ہم پر چڑ اترتے ہیں ہمیں تر نوالہ بناتے ہیں وہ جو آپ نے حدیث میں فرمایا تھا کہ انقریب دشمن تم پر چڑ اتریں گے ایک دوسرے کو تم پر حملے کی دعوت دیں گے جیسے چنے وے دسترخان پر کھانے کی دعوت دی جائیں صحابہ نے فرمایا تھا کیا ہم تھوڑے ہو جائیں گے آپ نے فرمایا تھا نہیں تم تو تنکوں کی طرح ہلکے ہو جاؤ گے خسوخہ شاک کی طرح ہلکے ہو گے صحابہ نے پوچھا تھا ہلکے کیوں ہو جائیں گے آپ نے فرمایا تھا تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا پوچھا وہن کیا ہے آپ نے فرمایا دو باتیں حب دنیا قراہت الموت موت کی قراہت آ جائے گی تمہیں موت کی قراہت آ جائے گی شہادت کے مطلوب نہیں رہو گے اور تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اسی سے چمٹ کے پیٹ جاؤ گے آج ہم ہلکے ہیں یہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اقیطت رکھتے تھے محبت رکھتے تھے اطباع اور اطاعت کے اندر لبیک کہنے والے اور سبقت لے جانے والے تھے ان سرفروشوں کو دیکھ کر ہاتھ ان کی طرف نگاہیں ان کی طرف قدم ان کی طرف بڑھنے سے خود ہی رک جاتے تھے اللہ یہ روب اطاف فرما دے اللہ ایسے اطباع کی توفیق اطاف فرما دے اب تم سوچ لو کہ تمہارا مقابلہ کس سے آج ہم پر حملہ کرنے سے پہلے کوئی سوچتا نہیں کہ ان کا مقابلہ کن سے ہے اللہ وہ ایمان اطاف فرما دے پہرحال جب قریش مکہ کو ایسے وارننگ سیگنلز ملے اور ہر اردگرد کا قبیلہ جو ہے وہ بھی دروازے نہ روکنے اور کھولنے کا حکم دے رہا تھا اور مدد سے ہاتھ اٹھا لیے تو پھر بھی قریش مکہ نے منفی سرگرمیاں چھوڑی نہیں تھی انڈریکٹلی مسلمانوں کو مسلمانوں کو انسٹیگیٹ کرنے ایریٹیٹ کرنے اور مشتعل کرنے کے طریقے جاری تھے مسلمانوں کو مشتعل کرنے کے لیے مختلف گروہ اس طرح پھینکے بھیجے گئے کہ کچھ روایات میں آتا ہے کہ ایک گروہ بھیجا گیا اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً چالیس پچاس آدمی رات کے وقت اس گروہ کے اوپر پتھراؤ کرنے لگے اور پتھراؤ کا مقصد کیا تھا پتھراؤ کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم پتھر پھینکیں گے تو شاید پتھر کھانے والے پتھر کا جواب اینٹ سے دیں گے اور جب وہ پتھراؤ کا جواب دیں گے تو ہمارے اوپر ان کا حملے کا جواز ہو جائے گا ہم جھوٹے نہیں ہوں گے کیونکہ یہ ہم پر پتھراؤ کریں گے اور جب یہ ہم پر پتھراؤ کریں گے تو پھر ہمارے اوپر حملے کا جواز مل جائے گا وہی جیسے نائن الیون میں امریکہ نے پہلے کام کیا اور پھر افغانستان پر حملے کا جواز کریئٹ کیا اسی طرح مشرقین کا طریقہ یہی تھا ہم ان کو مشتعل کریں گے مشتعل کرنے کے بعد جب ہم پر حملہ کریں گے تو پھر ہم ان پر حملے کا جواز تلاش کر کے ان کو اگدم سے آ لیں گے تاکہ نہ ہم بدنام ہوں نہ ہماری شہرت میں کوئی کمی آئے اور نہ ہی ہم جھوٹے ہوں بہرحال جب یہ پچاس چالیس پچاس لوگ رات کے وقت حملہ آور ہوئے ان کے پتھراؤں کا جواب تو نہیں دیا گیا یہ چالیس کے چالیس لوگ پکڑے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر کے چھوڑ دیا پھر تنیم کے موقع سے صحابہ اکرام ہمیں کچھ غیات میں پتا چلتا ہے کہ صبح فجر کا وقت تھا انہوں نے چھاپا مارا اسی لوگ تھے تنیم کی طرف سے اسی لوگوں نے فجر کی نماز کے وقت انہوں نے چھاپا مارا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ جب یہ پکڑے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رحا کر دیا تو گویا متفرق طریقے کہیں مسالحتی کہیں دھمکی کہیں دباؤ کہیں پریشر کہیں تحقیق کہیں مخبری کا طریقہ اور کہیں مشتعل کرنے کے طریقے مشرقین مکہ نے سارے ہی طریقے اپنا لیے لیکن نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی خوف زدہ ہوئے نہ ہی ہلکے پڑے پیچھے ہی اللہ نے حکم دیا تھا فَمَا وَهِنُو تم چھکنا نہیں تم کیا نہ کرنا تم دبنا نہیں تم سلامتی کا پیغام انتم اُلَالَا انتم ہی بلند ہوگے اس کی تشریح دکھائی جا رہی ہے اور سورہ محمد میں اللہ زینہ صدوان سبیل اللہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں ان کا عملی نمونہ دکھایا جا رہے ہیں کوئی آپ پوری کی پوری یہ سورت سورہ 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 محمد کے ان دو حوالوں سے پوری تفسیر ہے کہ وہ ایسے مشرقین تمہارا ایسے راستہ روکیں گے تم وہن کا شکار نہ ہونا تم ان کے آگے جھک کے کمپرمائز نہ کرنا اور تم کیا نہ کرنا یقین رکھنا تم ہی بلند ہونے والے ہو ایک پوری کی پوری ایک تاریخ میں واقعے میں اس کی نشانتہ ہی کر دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھی نہ خوف زدہ ہوئے نہ دھمکیوں سے جھکے نہ وہن کا شکار ہوئے نہ جلدبازی کی نہ اپنا زبط نفس اور نظم اور تصدیم کو خراب ہونے دیا نہ نہ غصے میں جلدی کا ماملہ کیا تحمل بردباری ماملہ فہمی ایمان تقوی ثابت قدمی نصم الزبط تنظیم سب پر تست مشاہدہ ایسے گروہوں کے لئے اللہ کی مدد آتی کیونکہ یہ اللہ کے توقل پر کام کر رہے ہوتے ہیں بہر کیف جب یہ ماملہ جاری رہا تو فائنلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے اس عمر پر فیصلہ مشاورت سے فیصلہ کیا کہ ایک شخص کو مسلمانوں کی طرف سے ایلچی بنا کر بھیجا جائے گا ایلچی بنا کر بھیجے جانے کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے نام کا کی تجویز دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان نے انکار کے حوالے سے نہیں حکمت کے تحت یہ مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نسبت حضرت عثمان حضرت عثمان بن غطمان کہ وہ مجھ سے بہتر ہیں اگر ان کو ایلچی بنا کر بھیجا جائے گا تو وہ بنسبت مجھ سے وہ بہتر ہوں گے اس میں حکمت کیا تھی کہ انہوں نے یہ حضرت عمر نے یہ مشورہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس وقت قریش مکہ کا سب سے بڑا اور طاقتور سردار ابو سفیان ہے اور حضرت عثمان کے چچا ہے اور حضرت عثمان ان کے بھتیجے ہیں اسلام کے بعد ابو سفیان کی دشمنی اور اداوت مجھ سے شدید ہے بات سمجھ میں آ رہی کہ حضرت عمر کا خیال یہ تھا کہ ابو سفیان سب سے بڑا سردار ہے اور مجھ سے یعنی حضرت عمر سے ان کی دشمنی سب سے زیادہ ہیں اور حضرت عثمان ان کے بھتیجے ہیں اگر سردار کے بھتیجے کو بھیجا گیا تو شاید شاید ان کی جان زیادہ محفوظ ہوگی اور دوسری بات انہوں نے فرمائی کہ وہ مجھ سے زیادہ تحمل والے اور زیادہ معاملہ فہم آپ کو پتا ہے کہ حضرت عمر بہت زیادہ ٹیمپرومنٹل اگریسیو اور ایموشنل تھے تو کہا کہ میرے سے زیادہ تحمل والا مزاج ان کا ہے تو مجھ سے زیادہ بہتر آپشن وہ ہے تو گویا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس مشاورت کے بعد نبی صلی اللہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک الچی کے طور پر روانہ کیا ایلچی کے طور پر روانہ کرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے حضرت عثمان بھی احرام کی حالت میں تھے تو جب حضرت عثمان کو روانہ کیا گیا تو کچھ جوایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم سے ان کی روانگی کے بعد یہاں تک تذکرہ کیا کہ اب تک حضرت عثمان رضی اللہ کہ انہوں نے اب تک عمرہ کر لیا ہوگا اب انہوں نے یعنی ہم تو یہاں بیٹھے ہیں حرام پہن کر ان کو اپنے مکہ بھیجا ہے انہوں نے حرم کا دیدار کر لیا ہوگا انہوں نے انہوں نے حرام کا تواف اور انہوں نے عمرہ کر لیا ہوگا آپ صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے عثمان سے اس بات کی امید نہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی واپس تشریف لائے تو انہوں نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ مجھے جب میں وہاں پہنچا طبو سفیان اور ان کے سرداروں نے مجھے عمرے کی بہت بہت پیش کش کی کہ مطلب تم کر لو اور پھر جا کے مائنس اترازی نامہ کروالو انہوں نے مجھے عمرے اور تواف کی بہت پیش کش کی لیکن اگر وہ مجھے ایک ماہ تک بھی روکے رکھتے تو میں تب تک عمرے کے مناسق ادا نہ کرتا جب تک میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ساتھی میری معیت میں عمرہ ادا نہ کرتے تو یہ وہ عیسار تھا اور یہ آپس میں جذب باہم جو نہیں یہ جذب باہم کا طریقہ تھا بہرحال انہوں نے حضرت عثمان کی بات کو قبول کرنے اور کسی قسم کی مسالحت کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کی اور حضرت عثمان کو وہیں روکے رکھا حضرت عثمان کو روکے جانے کی بنیاد پر یہ افواہ اور یہ خبر پہنچی مسلمانوں کے گروہ تک کہ شاید حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا کیا ہے یہ شہادت کی خبر آپ کو معلوم ہے کہ کسی قوم کے ایل جی یا کسی قوم کے امبیسیڈر یا قاسد کو جب کوئی دوسرا گروہ قتل کر دیتا ہے یا مسلمانوں کے ایل جی یا قاسد کو اگر شہید کر دیا جاتا ہے تو یہ شہید کرنے والے گروہ کی طرف سے علانیہ جنگ ہے اور یہی معاملہ غزوہ تبوک کا متحرک بھی ہوا جنگ موتا اور غزوہ تبوک کا متحرک بھی یہی معاملہ ہوا یہ کفار مکہ کی طرف سے یہ خبر گویا کھلم کھلا ایلانیہ جنگ تھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے اس خبر کے پیش نظر صحابہ اکرام سے مشرقین مکہ کے ایلان جنگ کے بدلے جہاد یعنی کتال اور مشرقین کے ساتھ جنگ کی وعدہ اور بیٹ لیا ایک درخت کے نیچے یہ معاملہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تذکرہ آگے جو ہے قرآن میں آئے گا ایک درخت کے نیچے صحابہ اکرام آتے جا رہے تھے نبی صلی اللہ حوالی وسلم کے دست مبارک پر یہاں پر وہ بیت کی جسے اسلام کی تاریخ میں بیت ردوان کے نام سے جانت وہ بیت جس نے اللہ کو مبالگ کی حد تک رازی کر دیا بیت ردوان یہ وہ بیت تھی جو ایک درخت کے نیچے نبی صلی اللہ حوالی نے کس بات مسلمان تنہا چادہ سو کی نفری تنہا اکیلے بغیر کسی ہتھیار بغیر کسی حفاظتی طریقے کے صرف جسم پر دو دو انسلی چادریں اللہ بائک اللہ اللہ بائک کا ورد لے کر یہ اب بیت کرنے جا رہے ہیں ان مشکین مکہ کے خلاف اپنے مسلمان بھائی کے خون کیا ہے پیغام کتنی جرت ہے کتنا کتنا آتی اللہ آتی رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم کا طریقہ ہے دیکھ لیجئے صحابہ اکرام کی اطاعت کا پیمانہ صرف محبت نہیں تھی صرف عقیدت نہیں تھی وہ سرف روش جو وضو کا پانی اپنے جسم پر شفا ہوگی یا اسے کوئی بھرکت ملے گی یا جس کی اولاد نہیں ہوتی اولاد ملے گی یا آپ کا حکم نہیں تھا یہ صحابہ اکرام محبت اور عقیدت کے لیے آپ کے قرب کے شوق کے لیے ملتے تھے لیکن صرف محبت اور عقیدت اور قرب کا شوق نہیں تھا یہ تمام چیزیں اصل میں متحرک تھی کس چیز کے لیے اتبا کے لیے وہاں جب ایک خواب کی نشان دہی کر کے آپ نے سر فروشوں کو کہا تھا چلو عمرے کے لیے میں چل رہا ہوں چودہ سو کی نفری تیار ہوئی تھی یہاں پر تن تنہ اپنے ملک اپنے ساتھیوں سے ڈھائی سو جانے والی بات گاجر ملی کی طرح کٹ کے رکھ دیں گے یہ کافر ننگ کے بدروں والوں کو بیعت کر دی گئی شہادت پر بیعت جہاد پر بیعت آج کتنی حفاظت کی گھڑیوں کے اندر ہم موجود ہیں کتنی حفاظت الہی کے طریقے موجود ہیں اس کے باوجود بدین کی حفاظت کے کاموں کے لئے ہم نکلتے نہیں قرآن کی حدود کی حفاظت کے لئے ہم سرگر میں عمل نہیں صرف محبت عقیدت کے دعوے ہیں آج کتنی حفاظت وں صحابہ اکرام نے بیعت کی تھی یہ موت پر بیعت تھی آنکھوں دیکھی بیعت کر موت پر بیعت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا دست مبارک رکھا تو میرا ویات سے پتا چلتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے نیچے اپنا ہاتھ رکھا کچھ حوائیات میں یہ آتا ہے کہ حضرت عمر نے ہاتھ اس لئے نیچے رکھا تھا کہ میرا ہاتھ نیچے ہو تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو تنگی نہ ہو مشکل نہ ہو آپ کی آسانی کے لئے آپ کی سہولت کے لئے اور پھر اس لئے بھی کہ میرا ہاتھ موت کے معاملے کی بیعت کرتے جا رہے تھے صرف ان چودہ سو میں سے ایک شخص نے بیعت نہیں کی تھی جد بن قیس جس غزب طبق میں بھی تذکر آئے اسے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ مجھے جہاد بنے جائیے کیوں کیونکہ میں عورتوں کے معاملے میں زبط نہیں کر سکتا اور میں نے سنا کہ رومی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور اگر میں وہاں گیا اور میں رومی عورتوں کے حسن کو دیکھ کر مرہوب ہو گیا اور کسی فتنے میں پڑ گیا تو اس لئے مجھے لے جائیے ہی نا اللہ نے فتنے میں پڑ چکا تو یہ وہی جد بن قیس ہے جس نے یہاں پر اس موقع میں ہونے کے باوجود یہ اپنی اونٹ اپنی سواری کے اونٹ میں چھپا بیٹھا رہا تھا لیکن یہ واحد شخص تھا جس نے بیعت کرنے سے انکار کیا اور بہر کیف باقی سب نے بیعت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخیر میں اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا تھا کہ میں حضرت عثمان کے ہاتھ کی جگہ اپنا ہاتھ رکھتا ہوں یہ حضرت عثمان کے ہاتھ کی جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت ہے ان کا درجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ نے ان کی ہاتھ کی جگہ اپنا ہاتھ رکھا تھا اور کس لیے رکھا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ اگر اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی یہاں پر ہوتے تو وہ میرے دست مبارک پر بیعت ضرور کرتے اتباع کا اتنا یقین تھا عطاق کا اتنا یقین تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس صحابی رسول کا ان کو جنتوں کی خوشکبری ایسے نہیں ملی تھی زندگی میں یہ ہے اتباع جو درجات اتنے بلند کر دیتی اور حضرت عثمان جب واپس تشریف لائے تھے تو میں روایات سے پتا چلتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے واپس تشریف لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر پھر واقع بیعت لی بھی تھی پھر آپ نے بیعت کی بھی تھی بہرحال یہ بیعت کا معاملہ ہوا اور جو ہی یہ بیعت کا معاملہ جو ہے وہ اللہ نے آزمانا ہی تھا اللہ نے ان کے سبر کو آزمانا تھا بہرحال جب یہ بیعت کا معاملہ ابھی تکمیل تک پہنچا ہی تھا تو ادھر سے مشرقین مکہ کی طرف سے حضرت عثمان کو بھی واپس بھیجا گیا اور پھر ایک ایلچی حضرت سحیل بن عمرو کو حضرت سحیل بن عمرو کی قیادت میں ایک وفد سحیل بن عمرو کی قیادت میں ایک وفد کو بھی بھیجا گیا اور یہ اس کا مقصد بنیادی طور پر سحیل کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ ایک معاہدہ جو ہے وہ لکھ دیا جائے یہ معاہدہ جو اس موقع پر لکھا گیا تھا چونکہ یہ حدیبیہ کے مقام پر تھا تو یہ معاہدہ حیات تیبہ کی تاریخ کے حوالے سے صلح حدیبیہ کے نام سے جانا جاتا ہے مشرقین کی طرف سے سحیل بن عمرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں حضرت عمر حضرت ابوبکر صدیق حضرت علی اور کچھ اور صحابہ اکرام کا معاہدے کے تحریر کے وقت موجود ہونے کا ہمیں حوالہ ملتا ہے لکھنے والے حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے مشرقین کا معاملہ جو ہے وہ لکھواتے جاتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس معاہدے کو تحریر فرماتے تھے معاہدہ جب تحریر میں تکمیل تک پہنچا تو آخر میں دونوں فریقین کے نام لکھے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے حوالے سے حضرت علی نے رسول اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ جب لکھا تو قریش مکہ کے قاسد نے کیا کہا اس نے کہا کہ ہمارا معاہدہ محمد بن عبداللہ سے ہے ہمارا معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی تو بیسک مخالفت تھی یہی تو بیسک آپوزیشن تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول ہی تو نہیں مانتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارا معاہدہ حضرت عبداللہ کے بیٹے سے ہے ہمارا معاہدہ اللہ کے رسول سے نہیں ہے کیونکہ ہم ان کو رسول مانتے ہی نہیں لہٰذا اس معاہدے میں سے رسول اللہ کے الفاظ کو نکال دیا جائے کیونکہ ہم اس کو تسلیم کرنے پہ تیار نہیں ہے یہی تو ہمارا تمہارا فرق ہے حضرت علی نے ان الفاظ کو مٹانے سے انکار کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمتیں عملی دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ خطالہ عن سے پوچھا چونکہ آپ امی تھے نا آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ پوری تحریر میں یہ الفاظ کہاں لکھے ہیں آپ نے فرمایا کہ علی مجھے نشان دہی کرو کہ یہ کلمہ کہاں لکھا ہے حضرت علی نے فرمایا تھا کہ میں اپنے ہاتھ سے یہ کلمہ نہیں مٹاؤں گا میں نہیں مٹاؤں گا یہ ہے ثابت قدمی یہ ہے استقامت میں نہیں مٹاؤں گا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے کہا کہ مجھے بتا دو یہ کلمہ کہاں لکھا ہے اور پھر آپ نے آجسی ہے یہ حکمت عملی ہے اس کے تحرے جھک جانے اور کمپرمائز کرنے کا طریقہ ہے اور والفتناتو اشدو من القتل اس فتنے کے خاتمے کے لئے انکساری کا طریقہ نظر آ رہے کوئی انانیت کا رنگ ہی نہیں ہے جھک جانے کا طریقہ نظر آ رہے اور حکمت ہے اس جھکنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے یہ الفاظ مٹائے اور پھر کہا کہ یہ لکھو بہرحال یہ معاہدہ اس کی مختلف جو شکیں اور مختلف جو اس کے کامپننٹس تھے وہ کیا تھے ایک یہ جو معاہدی دو فریقین کے درمیان معاہدہ ہوا تھا اس کا پہلا اگریمنٹ یہ تھا کہ اس سال وہ عمل جس سے مشرقین مکہ کی عزت خراب ہوتی تھی جس سے ان کی ناک کرتی تھی انہوں نے اپنی اناک عاملہ ہی تو بنائے تھا کہ اس سال محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی عمرے کے بغیر واپس پلٹ جائیں اگلے سال امن کی حالت میں پھر آ کر عمرہ کر لیں مطلب ایک دفعہ ہم تمہیں واپس پلٹائیں گے تب ہی ہماری انا ٹھیک ہوگی اور اس دفعہ بھی تو امن میں آئے تھے اگلی دفعہ بھی ایسے ہی آئیں گے لیکن بس ان کی انا کا معاملہ تھا یہ ہے انا یہ ہے تکبر جو آڑے آ جائے تو بڑی بڑی نافرمانی ہو جاتی ہے بہرحال انہوں نے کہا کہ اس سال واپس پلٹیں گے اگلے سال ان کو آنے کی اجازت ہے اور اگلے سال یہ امن کی حالت میں آئیں گے تو پھر ان کو عمرہ کرنے کی اجازت ہے اور اسی روح سے سات سنہ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھیوں کی معیت میں اگلے ہی سال اسی شک کے حوالے سے سات سنہ ہجری میں آپ نے عمرہ تل قضا عداب فرمایا تھا اور اسی کی پیشنگوئی اللہ نے قرآن میں بھی اسی صورت میں فرمائی پھر ایک شک یہ تھی کہ اگر مکہ والوں سے یعنی قریش مکہ سے کوئی شخص بھاگ کے مسلمانوں کے پاس آئے گا تو مسلمان اس بات پر پابند ہیں کہ ایسے بھاگے ہوئے شخص کو وہ واپس قریش مکہ کے حوالے کر دیں گے لیکن اگر مدینہ یا مسلمانوں سے کوئی شخص بھاگ کے مکہ والوں کے پاس یا کفروں ہیں قریش کے پاس آئے گا تو قریش مکہ یا مکہ والے یا کافر اس بات پر پابند نہیں کہ مسلمانوں سے بھاگنے والے شخص وہ واپس انہیں لوٹا دیں گے کوئی ایک ناانصافی تھی ایک زد تھی ایک ڈھٹائی تھی ایک نانیت تھی اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا لیکن قتل خون ریزی مسلمانوں کے خون بہانے خرم کی خدود حرمتوں والے مہینے کے اندر جنگ اور قتال کو روکنے کے لیے آپ نے یہ شرائط قبول کی اور بلکہ جب پوچھنے والوں نے پوچھا بھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے ان کا بھاگ کے ہمارے پاس آئے تو ہم واپس کریں گے اور ہمارا بھاگ کے وہاں جائے اور وہ واپس نہیں کریں گے یہ کیا ہے یہ تو ناانصافی ہے تو یہ زیادتی ہے تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو ان سے بھاگ کے ہمارے پاس آیا اور ہم نے اس کو پھر لوٹا دیا تو جس رب نے اس کے لیے ایک تفہہ نجات کا راستہ نکالا تھا وہ پھر اس کے لیے نجات کا راستہ نکال دے گا یہ توقل ہے اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ہم سے بھاگ کے ہن کے پاس جائے گا اس مسلمانوں سے بھاگ کے کافروں کے پاس جانے والے کو ہم نے کیا کرنا ہے خسکم جہاں پاک وہ اچھا ہے وہی رہے تو بہت ہی کتنی depth ہے نا اور کتنی وہ ایک understanding اور ایک فہم اور تدبر ہے معاملات کا اور کتنی گرپ ہے حالات کی سمجھ کی اللہ ہمیں ایسے تفکر اور ایسے تدبر اور حکمت عملی اور تحمل سے زندگی میں فیصلے کرنے کی توفیق قطاب فرمائے اور اللہ یہ سنت کے یہ سارے واقعات جو ہم سے کتے ہیں اللہ یہ ہماری رخبر اور رخنمہ بن جائیں بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ جو خیئے تیہ فرمایا اور یہ وہ فیصلہ تھا جو صحابہ اکرام میں سے اکثر کو بڑا بھاری لگا خاص طور پر وہ واقعات آتے ہیں کہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی حضرت عبو بکر صدیق کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں اتنی پریشانی اور اتنی گھبراہت تھی کہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا تھا کہ مطلب یہ کیا فیصلہ ہو گیا اور کہتے ہیں کہ میں حضرت عبو بکر صدیق کے پاس گیا اور میں نے کیا کہا کہتے ہیں کہ میں نے کیا میں نے ان کو سوال کیا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی نہیں ہے کیا ہم مسلمان نہیں ہیں کیا یہ لوگ مشرق نہیں ہیں پھر آخر کار ہم اپنے دین کے معاملے میں اتنی زلت کیوں اختیار کریں یعنی صحابہ اکرام کو یہ لگ رہا تھا کہ یہ ہماری زلت اصرف ہماری نہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں غستا کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدی کے جانور لے کر قربانی کے جانور لے کر احرام کی حالتیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ آئیں اور ان کو روک دیاں چھائیں اور ہم کچھ بھی نہ کریں ہم کچھ بھی مخالفت نہ کریں اپنی زلط لگ رہی تھی اپنی بزدری لگ رہی تھی ارے وہ جو بیت رزوان کر کے ابھی اٹھے تھے ان کے لئے یہ فیستہ تنظیم ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق جو بہت زیادہ بہت زیادہ تحمل مزاج ہے نا تو انہوں نے کہا اللہ ان کو زائع نہیں کرے گا یہ ہے ایمان یہ ہے تحمل اور بردباری کا قزانہ جو بسا وقت بہترین توقل سے راستہ کرتا ہے بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ معاہدہ ہوا اللہ کی حکم سے تھا بے اذن اللہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر کے ابھی واپس کچھ آیات میں آتا ہے کہ وہیں معاہدہ ہو ہی رہا تھا اور شکر لکھی ہی گئی تھی تو کیا ہوا اللہ کیسے کیسے آزماتا ہے وَلَنَا بَدُوَنَّكُمْ بِشَئِ مِنَا الْخَوْفِ وَالْجُوِ وَنَقْسِ مِنَا الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْرَادِ جانوں سے آزمائے گئے کیا ہوا تھا معاہدہ لکھا ہی گیا تھا ابھی قریش مکہ اکثر روایات میں آتا ہے کہ وہ لوگ وہیں بے بیٹھے ہوئے تھے معاہدہ لکھا ہی گیا تھا ابھی وہ دستخط کرنے کا معاملہ ہوا ہی تھا کون آ گیا ابو جندل یہ انہوں نے اسلام قبول کیا تھا مکہ میں تھے مشرقین نے زنجیروں سے باندھ رکھا تھا اسلام ہجرت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ مکہ میں قید کر دیئے گئے تھے پابندے سلاسل کر دیئے گئے تھے زنجیروں میں جکڑ دیئے گئے تھے کہ کہیں بھاگ کر مکہ سے مدینہ نہ چلے جائیں مارا جاتا تھا پیٹا جاتا تھا لہو لہان کیا جاتا تھا جانے سے روک دیا کیا تھا اور روک کر ستایا جاتا تھا کہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر جائیں آزمائشو کا آزمائشو کا پہاڑ تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ رستہ آسان کیا حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا جب ان کو پتا چلا کہ مسلمان اب بالکل حرم کے قریب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محرام کی حالت میں ساتھیوں کے ساتھ ہیں زنجیریں توڑوا کر اور زنجیریں توڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے پاؤں میں زنجیریں تھیں ہاتھوں میں پاؤں میں بیڑیاں لٹک رہی تھیں اور مار کے اثرات ایسے تھے کہ جسم سے لہو خون کے قطرے ٹپک رہے تھے زخموں سے چور بیڑیوں میں جکڑا ہوا زنجیروں میں جکڑا ہوا یہ ساتھی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قیمے میں آتے ہیں جہاں معاہدہ ہو چکا ہے کہ جب مشرقین سے بھاگ کے کوئی مسلمانوں کے پاس آئے گا تو وہ واپس کر دیا جائے گا مسلمان پابند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو جندل حاضر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے امان دیجئے مجھے حفاظت دیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا آپ نے کیا فرمایا عفاہِ اہد کا بہترین نمونہ لَقَدْ قَانَا لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کیا تھا نمونہ یہ معاہدہ کس کے ساتھ تھا مشرقین مکہ کے ساتھ خون کے پیاسوں کے ساتھ اسلامی ریاست پر حملہ عبروں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کی قیمت لگانے والوں کے ساتھ آزمینِ عمرہ کو روک دینے والوں کے ساتھ یہ ایسے ظالم ایسے جابر ایسے بدھ پرست ایسے کافر ایسے ایسے اسلام دشمن اناصروں کے ساتھ یہ معاہدہ تھا اور معاہدے کو نبھانے کے بعد نقصان کیسا تھا کیا ہو جائے گا ایک ایسا مسلمان جو اتنا بڑا اتنا بڑا سپوت ہے جو اتنا بڑا صاحبِ ایمان ہے جو اتنی عظیمت کا پہاڑ ہے اس کو واپس اس نرگے میں بھیج دیا جانے کیا کیا نہ کریں گے کیا کیا نہ ہوگا جو خون بہانے والے ہیں وہ کیا کیا نہیں کریں گے اور مسلمانیں کتنے بڑے عظیمت کے پہاڑ سے محروم بھی ہو جائیں گے کتنے بڑے نقصان کا امکان تھا کتنے بڑے خوتیں اور فتنے کا امکان تھا لیکن بس ایک وعدہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے نمونہ رقم کرنا تھا کہ وعدہ کسی قیمت پر چھوڑا نہیں یا ایوہ اللہ زین آمنوا عوفوا بالعقود کی تشریح کرنی تھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں وعدہ کسی کے ساتھ بھی کرو گے اپنوں کے ساتھ پنائیوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ بدھ پرستوں کے ساتھ مشکوں کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ خون کے پیاسوں کے ساتھ بھی وعدہ کرو گے وعدہ وعدہ ہی ہے وعدہ نبھاؤ کے ضرور اور پھر اس وعدے کو نبھانے کے عوض تمہیں کتنا بڑا نقصان آئے کتنا بڑا رنج آئے کتنی بڑی آزمائش آئے کتنا بڑا نقصان آئے وعدہ پورا ضرور کرو گے اس موقع پر اگر وعدہ توڑ دیا گیا ہوتا تو شاید امت کے لیے یہ نمونہ رہ جاتا کچھ حالات میں کسی کسی کے ساتھ وعدہ توڑا جا سکتا ہے نہیں وعدہ کبھی بھی توڑا نہیں وعدہ کبھی بھی توڑا نہیں جائے گا ان الہدکان مسئولہ وعدوں کے بارے میں سوال ہونا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل تم لوٹ جاؤ ابو جندل تم لوٹ جاؤ اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا ایسا ہی ہوا اللہ نے راستہ نکالا پھر ایک اور صحابی اسی معاہدے کے بعد ہمیں کچھ حوائیات میں آتے ہیں حضرت ابو نصیر حضرت ابو نصیر حضرت ابو بصیر یہ قریش کی قید سے بھاگی یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خدمت میں حاضر ہوئے تھے امان مانگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی لوٹا دیا اور فرمایا پلٹ جاؤ اللہ تمہارے لیے راستہ نکالے گا ان اللہ ہما صابرین ان اللہ یحب المتقین اللہ کا تقوی کر کے جو وعدہ پورا کرے گا اللہ کا تقوی کر کے جو عہد پر صبر سے جمع رہے گا اللہ مدد کرے گا ان کو واپس ٹوٹایا گیا ہمیں روایات میں پتا چلتا ہے کہ مشکین مکہ ان کو مدینہ سے واپس لے جا رہے تھے تو جس رب نے ایک دفعہ ان کے لیے نجات کا ذریعہ کھولا تھا واپسی کے سفر پر حضرت ابو بصیر پھر مشکین سے پھر مشکین سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اب ان کو پتا تھا کہ میں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا اب یہ مدینہ نہیں گئے مکہ اور مدینہ کے راستے میں اپنا ایک انہوں نے ٹھکانہ بنا لیا اور کیا کیا مکہ اور مدینہ کے درمیان حضرت ابو بصیر کا ایک ایسا ٹھکانہ بن گیا کہ مکہ سے ہر بھاگنے والا اب مدینہ آنے کی بجائے ابو بصیر کے پاس پہنچا تھا اور ابو بصیر کہ فوراں ہی مدینہ کی طرف جتنے مکہ کے تجارتی کافلے والے جاتے تھے ان مکہ کے تجارتی کافلے والوں پر یہ حملہ کرتے تھے ان کو خوافزدہ کرتے تھے یہاں تک کہ مشرقین مکہ نے خود مدینہ کے مسلمانوں کو کہا کہ ان کو آمان دے کے یہاں سے آپ واپس منتقل کر لیں تو اللہ نے ان کے لئے راستہ نکالا خود مشرقین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پیغام دیا کہ یہ جو سارے مشرقین مکہ سے بھاگے وہ یہاں پر آکے ٹھکانا لگا کے ہمارے تجارتی کافلوں کے اوپر حملہ کرتے خدا کے لئے ان کو مکہ ان کو مدینہ سے لے جا اور ہمیں اس فتنے سے بچا دیجئے اللہ اسی ہی راستے نکالتا ہے اللہ آزمایا کرتا ہے لیکن سابروں کی مدد ضرور کرتا ہے بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس افائے اہد کے واقعات اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا ایک اور نمونہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ معہدہ کر کے واپس تشریف لائے تو اب سب احرام کی حالت میں تھے حدی کے جانور ساتھ موجود تھے اور عمرے سے روک دیئے گئے تھے حج کے احقامات کے حوالے سے عمرہ اور حج کرنے والوں کے لئے اللہ نے قرآن میں فرمایا فَإِنْ اُخْسِرْتُمْ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْخَدِي وَلَمْ تَحْلَكُ رَعُسَكُمْ حَتَّى يُبلُغُ الْخَدِيَ مَحِلَّهُ کہ دیکھو اگر تم احرام پہن لو اور تم احرام کی حالت کے بعد اگر تمہارے تمہیں روک لیا جائے کسی وجہ سے تم اس کو تکمیل تک نہ پہنچا لو کسی ظلم کسی جمر کسی استبداد یا کسی بیماری کی وجہ سے تم روک دیے جاؤ تو پھر تم کیا کرو تم تم پر ایک حدی اور ایک قربانی کا جانور دینا لازم آتا ہے احرام کی پابندیوں سے نکلنے کا طریقہ ہم کتاب الحج میں بھی پڑھ چکے ہیں سورہ بکرہ کی تفسیر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ تم پر احرام کی پابندیوں سے نکلنے کے لیے ایک جانور کی قربانی وَمَسْتَئِسَنَ مِنَ الْحَدِي اور پھر اللہ نے فرمایا وَلَمْ تَحْلَكُ رَعُسَكُمْ اپنے سروں کو نہ مُڑوانا جب تک یہ قربانی حلال ہونے کی جگہ تک نہ پہنچ جائے تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم کیا کرو اس آیت کی روح سے اور احکامات کی روح سے کہ تم سب کیا کرو کہ اب اپنی اپنی جانور قربان کرو اور جانور قربان کرنے کے بعد کیا کرو پھر اپنے احرام اتارو اور نہاؤ دھو اور آرام کی پابندیوں سے حزاد ہو جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب اتنے دل بھرداشتہ اور اتنے غم کی حالت میں اور اتنے اپسٹ تھے اس سارے معاہدے سے صحابہ اکرام اور اتنے دل رنج سے بھرے ہوئے تھے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان کے خلاف اس معاملے پر اور وہ اس کو اتنا پرسنلی لے رہے تھے کہ شاید یہ ہماری ناکامی ہے اور شاید یہ ہماری بزدلی ہے کہ ہم نے یہ معاہدہ کر لیا اتنے دل شکستہ ہو چکے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا کہ اٹھو اپنی قربانیاں کرو اپنے سر مڑباؤ اور اپنے احرام سے آزاد ہو جاؤ کوئی نہیں اٹھا کسی نے نہیں اٹھنے کا طریقہ اختیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے غمزتہ ہوئے اور پھر اپنے خیمے میں تشریف لائے کون تھا ساتھ ازواج متحرات میں سے حضرت عمیس سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھی معاملہ فہم تھی یہ وہی دین کی بددگار ازواج ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آکھے حضرت عمیس سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ تذکرہ فرمایا کہ اس طرح میں نے صحابہ اکرام کو اپنے احرام کے پابندیوں کے نکلنے کا طریقہ بتایا لیکن کسی نے بھی اتات نہیں کی یہ وہ سرفروشت ہے جو کیسی کیسی اتات ہے ایمان کا پہمانہ بدلتا رہتا ہے اور یاد رکھئے گا غم دکھی ہونا رنج کا دل پہ تاری ہونا یہ دکھا رنج ایک بادل کی طرح ہے یہ ایمان میں کمزوری کا ذریعہ بنتا ہے اس لئے کبھی بھی اپنے آپ کو غموں دکھوں اور پریشانیوں کا ترنا والا نہ بننے دے اور اسے بچنے کیلئے کیا طریقہ ہے ہر حال میں شکر کرنا ہر حال میں ذکر کرنا اپنے آپ کو غموں اور دکھوں سے بچانے کیلئے کیونکہ جب کوئی شخص غم اور دکھ کا اسیر ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہوتا ہے اطاعت میں خلل آتا ہے ثابت قدمی والے قدم بھی ڈگمگا جاتے ہیں حضرت عمی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت سے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں کہ آپ غم نہ کریں پریشان نہ ہوں اپنا دل برا نہ کریں آپ اٹھیں آپ نے بول کر حدیث کے ذریعے ایک حکم دیا اب آپ سنت کا ایک عمل جاری کریں اگر انہوں نے ایک حدیث کو نہیں مانا یہ سنت کو انکار نہیں کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانور کو قربان کیا اپنا سر مڑوایا اور پھر اپنے حرام کی پابندیاں سے گسل کے بعد جب آپ آزاد ہوئے تو پھر صحابہ اکرام آہستہ آہستہ سنت کے عمل کو دیکھ کے ایک کے بعد دوسرے اٹھتے چلے جا رہے تھے اور یہ عمل اپناتے چلے جا رہے تھے دیکھیں ازواج متحرات کی مشاورت بھی کتنی خوبصورت اور کتنی تحمل والی تھی اللہ ہم ایسے اپنے شہروں کے دین کے معاملات میں صحیح مشورے اور صحیح رہنمائی دینے والی دین کی مددکار ازواج بنا دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اب صحابہ اکرام اپنے حرام کی پابندیوں سے جب فارغ ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ کافلہ واپس جاتا ہے لیکن دل ابھی بھی شکستہ ہے پریشان ابھی بھی ہے ہاں زخمی بھی ہے اور بہت ہی دل پریشان ہے تو سکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف جگہوں کا تذکرہ آتا ہے کہیں پہ آتا ہے کہ زبہان کے مقام پر اور کچھ شوایات میں آتا ہے کہ قرآن الغمیم کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ تھا تو یہ سورہ الفتھ کی آیات جو ہیں وہ نازل ہوئیں اور اللہ سبحانہ تعالی نے ابتدا ہی میں فرما دیا اِنَّ فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَ کہ یہ تو فتح مبین ہے یہ تو بیان کلیر کٹ فتح ہے جہے تم اتنے دل شکستہ اور اتنے پریشان ہو رہے ہو تو یہ تو فتح مبینہ ہے تو جب اللہ سبحانہ تعالی نے اس سلحہ دیبیہ کو فتح مبین قرار دیا تو پھر ان کے دلوں کو ڈھارس ہوئی اور حقیقتاً سلحہ دیبیہ مسلمانوں کیلئے کیا بنی تھی ایک بیان کلیر کٹ فتح کا ذریعہ بن گئی تھی کیسے تھی فتح مسلمانوں کو کیسے کامیابی ملی تھی ڈائریکلی اگر ظاہری طور پر دیکھیں تو ظاہری طور پر اس کے اندر فتح اور کامیابی کی کوئی علامت نہیں تھی ایک ناکابی کی علامتیں ان کو نظر آنی تھی لیکن بس اوقات انسان جب گہرائی سے ایک معاملے کو نہیں دیکھتا تو اس کو ظاہری پہلو نظر آتا ہے اور بہت سے چیزوں کا اصل پہلو اس کا ظاہری پہلو نہیں ہوتا حکیم رب کی طرف سے بس اوقات چیزوں کے ظاہری پہلو کے پیچھے بہت بہتر خیر کی حکمتیں کارفرما ہوتی ہیں سب سے بڑی حکمت اور سب سے بڑی مسلمانوں کی فتح کیا تھی کہ وہ مشرقین وہ قریش مکہ کے سردار جو ابھی تک مسلمانوں کے تشخص کو مسلمانوں کی شناخت اور مسلمانوں کی انٹیٹی کو تسلیم نہیں کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے نا وہ یہ تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ مسلمان ایک انٹیٹی ہیں مدینہ اب ایک ایک تشخص ہے اسلام ایک سپیسفک الگ دین اور ذابطہ حیات ہے اس کو ماننے کوئی تیار نہیں اس کو ایکسپٹی نہیں کر رہے تھے یہ کیا کہتے تھے یہ نجاشی کے پاس گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا ہمارے کچھ عباش لونڈے بھاگ کر تمہارے ملک میں آ گئے پھر مدینہ والے جب ادھر ادھر لوگوں سے لڑنے کیلئے عمادہ کرتے تھے تو کیا کہتے تھے ہاں ہمارے کچھ بھاگے لوگ جا کے مدینہ میں قائم مقام ہو گئے تو لہٰذا یہ مسلمانوں کی انٹیٹی کو تسلیم نہیں کرتے تھے اسلام کی شناخت کو ماننے ہی رہے تھے اور مدینہ کی ریاست کی ایک باقاعدہ الگ شناخت اور ایڈنٹیٹی کو تسلیم نہیں کر رہے تھے تو چونکہ قریش مکہ تسلیم نہیں کر رہے تو حجاز اور عرب میں کوئی تسلیم نہیں کر رہا تھا پورے دنیا میں کوئی ان کی انٹیٹی کو تسلیم نہیں کر رہا تھا اب جب ایک ملک یا ایک قوم کسی دوسرے گروہ کے ساتھ معاہدہ کر لیتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ اس دوسرے گروہ کی شناخت اور انٹیٹی کو تسلیم کر رہی ہے یہ معاہدے کا لکھنا انڈاریکلی ریفلیکٹ کیا کر گیا تھا عرب کے حجاز کے غیر عرب کے عجمیوں کو کیا پیغام دے گیا تھا کہ اب قریش مکہ نے اپنے اس معاہدے کے ذریعے یہ تسلیم تو کر لیا کہ اسلام ایک باقاعدہ دین ہے مسلمان ایک باقاعدہ شناخت رکھتے ہیں اور مدینہ کی ریاست ایک باقاعدہ ریاست ہے جس کے ساتھ مکہ والوں کی اب معاہدے ہونے لگے ہیں تو گویا اب یہ پہلی دفعہ قریش کی طرف سے مسلمانوں مدینہ اور اسلام کے تشخص کا اور انٹیٹی کا اطراف ہوا تھا اسلام کو ایک شناخت ملی تھی مدینہ کی ایک ایڈینٹی اور انٹیٹی تسلیم ہوئی تھی اور بیسکلی عرب کے نقشے پر اسلام اور بیسکلی عرب کے نقشے پر جزیرہ تل عرب کے نقشے پر اب مدینہ ایک اسلامی ریاست بن کے نمودار ہو گیا تھا یہ مسلمانوں کی فتح تھی اور یہ فور در فرس ٹائم ہوا تھا ابھی تک تو وہ جتنی جنگیں کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمارے کوئی بھاگے ہوئے لوڑنے ہیں ان کو ہم نگاہے ان کو نشان عبرت بنانے کیلئے جا رہے ہیں مسلمانوں کی انٹیٹی تھی تو اب انہوں نے یہ معاہدہ کر کے یہ ثابت کر دیا آپ ہیں انٹیٹی اب ہمارے تمہارے سے معاہدے ہوں گے یہ سب سے پہلی بڑی فتح تھی اور یہ کھلنم کھلی علانیاں فتح تھی دوسرے بات یہ کہ اگلے سال آنے کی اجازت تو دے دی تھی اگلے سال آنے کی اجازت تو اب کہہ دیا تھا پلٹ جو لیکن اگلے سال آنے کی اجازت دے کے مسلمانوں کی قوت اور طاقت کا اطراف تو کر لیا تھا نا ہاں اپنی انانیت کے تحت اس وقت بھیج دیا لیکن سارے عرب اور عجم مسلمانوں کی یہ دھاک تو بیٹھ گئی تھی نا کہ حتمی طور پر اب عرب حتمی طور کے اب مکہ والے مدینہ کے مسلمانوں کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتے مسلمانوں کی طاقت ان کی قوت ان کے روب ان کے شان و شوقت کے ڈنکے بج تو گئے تھے نا کہ اب یہ انکنٹرولیبل ہو گئے ہیں اب یہ روکے نہ جانے والی طاقت بن گئے ہیں تیسری بات یہ کہ عمرہ تو باہر کیف انہوں نے کر لیا کوئی ناکامی تو ہوئی نہیں اب جو ایک شک سلحہ دیبے کے جو شاید پہلے مجھے بتانی یاد نہیں رہی وہ ایک شک یہ بھی تھی کہ قریش مکہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اب آئندہ دس سال مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان امن معاہدہ ہے اگلے دس سال مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوگی گویا انڈیریکلی سلحہ دیبیا کیا تھا نو وار پیکٹ پیس ٹریٹی تھی امن کا معاہدہ تھا پیس ٹریٹی تھی نو وار پیکٹ تھا یہ مسلمانوں کے لئے بہت بڑی مزید کامیابیوں کا پیش خیمہ بنا اگر آپ یہ تک دیکھیں تو پانچ ہجری تک اسلامی ریاست مدینہ کی ان کا سارا مال ان کے سارے سرگرمیاں ساری ایکٹیوٹی ساری توجہ کس چیز کی طرف لگ رہی تھی جنگوں کے اندر غزوات کے اندر جنگی سرگرمیوں کے اندر ان کی جانے جا رہی تھی ان کے مال لگ رہے تھے ان کی اکانومی ان کی معیشت خراب ہو رہی تھی ہر وقت ان کو خوف اور دھمکی تھی ہجرت کے بعد پہلے پانچ سال مدینہ کی وہ کمزور سی چھوٹی سی ریاست لٹے پوٹے کنگلے کافلے جس کے اندر مدینہ میں خالی ہاتھ آئے تھے پہلے پانچ سال تو صرف خوف دھمکی ہر وقت کا ایک وہ جنگ کی تلوار منڈل آ رہی ہوتی تھی ان کا سارا مال ان کے ساری معیشت ان کے سارے اسباب ان کی ساری طاقتیں ان کے ساری صلائیتیں صرف جنگی کاموں پر لگ رہی تھی صرف اپنی سرحد کی حفاظت پر لگ رہی تھی لیکن اب جب یہ پتہ جل گیا کہ اب ان کے اور مشرقین کے درمیان جنگ نہیں ہوگی تو کسی سے امن میں آ گئے تھے یہ جو ہر وقت کا خوف تھا اس سے امن میں آ گئے تھے یہ جو ہر وقت کی دھمکیاں تھی اس سے نجات پا گئے تھے یہ جو ان کا سارا مال سارا جان ساری مجاہد ساری صلاحیتیں جنگ اور کتال کے طرف لگ رہی تھی اب وہ بچ گئیں بہت سے اور کاموں کے لیے بہت سے اور سرگرمیوں کے لیے کہیں دعوت کہیں نفاظ کہیں اور گروہوں کے ساتھ جہاد کے لیے بچ گئیں تو مسلمانوں کو بہت سہولت اور بہت امن اور بہت آفیت میسر آ گئی اس نو وار پیکٹ کی وجہ سے اور یاد رکھئے گا ادھر جب یہ امن کا معاہدہ ہوا تھا مشرقین مکہ سے پھر مسلمانوں نے یہودیوں کا تین ہی مہینے کے بعد تین مہینے کے اندر اندر خیبر فتح ہوا کیونکہ مشرقین کی طرف سے مسلمان پور امن ہو گئے تھے مشرقین کی طرف سے بے خوف ہو گئے تھے تو مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر ایکسپیڈیشن کر کے غزوہ خیبر میں وانس فور آل یہودیوں کا خاتمہ کیا تھا طاقت کا پھر اس کے بعد چھوٹے چھوٹے اردگرد کے مضافات اور پھر دعوت پھر تبلیغ اسلام کو اتنی طاقت ملی تھے کہ مسلمانوں کا سرگرمیوں کے بجائے دعوت اور تبلیغ کی طرف استعمال ہو رہی تھی کیونکہ یہ رکنے والے تو تھے نہیں جب جہاد پر سے رکے جب قتال ختم ہوا تو پھر اور سرگرمیاں دعوت اور تبلیغ کی شروع ہو گئی تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالی نے اسلام کی ترقی کو اس طرح بھی تقویت اور دوان اتاکت جو ہے وہ میسر آئی تو یہ مسلمانوں کی طرف سے ایک زبردست اللہ کی طرف سے فتح تھی اور اس کے ہر زاوی اور ہر پہلوں سے مسلمانوں کی اسلامی ریاست کو تقویتی ملی تھی کامیابی ملی تھی اور فتح اور مصرد کے ڈنکے ہی بچے تھے یہ تھے اس کے کچھ ایسے پہلوں جو ظاہری اسبات کی شکل میں نظر نہیں آ رہے تھے بہرحال اب اس پس منظر سے یہ واقعے کو پورا سمجھنے کے بعد آپ ان آیات کو انشاءاللہ پڑھیں گے تو مجھے امید ہے کہ سب آرام سے سمجھانے لگے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا بلکل آغاز ہی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمارے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کوئی شک نہیں اِنَّا بے شک ہم نے فتحنا ہم نے تم کو کھلی کھلی فتح عطا کر دی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلحہ دیبیہ کو کھلن کھلی فتح فتح مُبِينًا کہہ کر پکارا ہے یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ فتح مُبِينًا سے مراد صلحہ دیبیہ ہی ہے مسند احمد عبودعود کی روایات سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائیں اور سورہ الفتح کی آیت سن کر انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ فتح ہے کہ مطلب کیا یہ صلحہ دیبیہ یہ فتح ہے اور پھر ایک روایات سے آتا ہے کہ اور کچھ صحابی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی سوال لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاللہِ نَفْسِ مُحَمَّد بِيَدِهِ قسمِ اَوزَاد کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اِنَّهُ لَفَتْحَن کہ بے شاک یہ فتح ہی ہے یہ جب پوچھا گیا کیا یہ فتح ہے تو آپ نے فرمایا کہ قسمِ اَوزَاد کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ فتح ہی ہے تو گویا فتح مبین سے مراد مصند احمد اور ابو دعود کی ان احادیث کے روایت سے اس سے مراد صلح خدے بیا ہی ہے اسی طرح مدینہ پہنچ کر واقعہ آتا ہے بحیقی میں حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ خطالہ عنہ کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ کچھ لوگ جب مدینہ پہنچے تو انہوں نے مدینہ پہنچ کر اپنے ساتھیوں سے تبصرہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ کیسی فتح ہے ہاں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صلح حدیبیہ کو فتح کہا ہے تو انہوں نے تبصرہ فرمایا کچھ منافقین نے کہ یہ کیسی فتح ہے کہ ہم بیت اللہ جانے سے روک دئیے گئے ہماری قربانی کی اونٹ بھی آگے نہ جا سکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ میں رکنا پڑا اور اس صلح کی بدولت ہمارے دو مظلوم بھائیوں ابو جندل اور ابو بصیر کو ظالموں کے حوالے کر دیا گیا مطلب یہ کیسی فتح ہے نہ ہمیں جانے دیا گیا نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے دیا گیا نہ قربانی کے جانوروں کو جانے دیا گیا جو وہاں سے ہم پر بھاگ کے ہمارے دو مظلوم بھائی آئے تھے ان کو بھی ہم نے واپس کر دیا یہ کیسی فتح ہے تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا بڑی غلط بات کہی گئی ہے حقیقت میں یہ بہت بڑی فتح ہے اور پھر آپ نے سمجھایا یہ فتح کیسے ہے تم مشرقوں کے گھر میں پہنچ گئے انہوں نے آئندہ سال عمرہ کرنے کی درخواست کر کے تمہیں واپس جانے پر رازی کیا ہے یعنی تمہیں بہلا کے اچھا بھئی اس دفعہ واپس چلے جاؤ اگلے سال آ جانا تمہاری طاقت کو مانے انہوں نے منہ اگر وہ تمہاری طاقت کو نہ مانتے تو کہہ دیتے جو واپس چلے جاؤ ہم نہیں آنے دیتے تمہیں اگلی دفعہ آنے پر رازی کر کے اگلی دفعہ آنے پر عمادہ کر کے اس دفعہ واپس جانے پر رازی کیا ہے انہوں نے تم سے خود جنگ بند کرنے کا معاہدہ کیا ہے صلح کر لینے کی خواہش کی ہے آپ نے فرمایا ہے کہ حالانکہ تم ان کے دلوں کے بغض کو جانتے ہو مطلب تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے لئے ان کے دلوں میں کتنا قینہ کتنی نفرت کتنی دشمنی ہے اس کے باوجود انہوں نے تم سے امن معاہدہ کیا ہے اور پھر آپ نے فرمایا ہے کیا وہ دن بھول گیا جب جنگ احضاب میں دشمن ہر طرف سے چانہائے تھے اور کلیجے موں کو آ رہے تھے اور پھر کیا وہ دن بھول گیا جب بہت کے دن تم بھانگے جا رہے تھے اور میں تمہیں پیچھے سے بکار رہا تھا یعنی ان کے جنگی مارکوں کے دن تمہیں بھول گئے ہیں اخت کے اور خندق کے کہ کتنی دشمنی اور کتنا بغض ہے اس کے باوجود وہ سارے قینے اور بغض اور عداوتوں کے باوجود آج اگر وہ تم سے امن کا معاہدہ خود لکھوا رہے ہیں تو یہ تمہاری فتح ہے یہ تمہاری کامیابی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اللہ کے ہر فیصلے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی پر ازا رہتے تھے اللہ کے ہر فیصلے کے آگے سرے تسلیم خم کرتے تھے اللہ کے ہر فیصلے پر اس کے اندر کوئی حکمت اور خیر کا پہلو تلاش ضرور کرتے تھے اللہ کے ہر فیصلے پر توقل کرتے تھے اور اللہ کے ہر فیصلے میں اللہ کے ہر فیصلے کے ظاہری پہلو سے پریشان اور غمناک نہیں ہوتے تھے اللہ ہمیں ایسا ایمان اور ایسی اطاعت کی توفیق عطاب فرما بہرحال یہ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت جابر بن عبداللہ حضرت برام بن عاظم یہ تمام صحابہ اکرام جو مفسرین قرآن ان کے حوالے سے فتح مبینہ سے مراد صلح حد بیا ہی ہے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو کلی فتحہ عطا کر دی اور کیوں تاکہ تمہاری اگلی پشتی ہر کتا ہی سے درگزر کر دیں اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دیں اور تمہیں سیدھا راستہ دکھا دیں اور تم کو زبردست فتح عطا کر دیں وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینہ نازل فرمایا تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان بڑھا لیں مومنوں کے دلوں پر سکینہ کیسے نازل کیا گیا تھا ظاہر ہے وہ مطمئن اور پرسکون ہی تو تھے ایمان کی حالت میں اور سکینہ کی حالت ہی میں تو تھے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کا تذکرہ کیا تھا تو سب لبائک کہتے ہوئے چودہ سو ساتھی عمرے کیلئے تیار ہو گئے تھے اگر دل پریشان اور پراغندہ ہوتے ایمان مضبوط نہ ہوتا تو کیا چودہ سو ساتھی عاظمین عمرہ کی شکل میں جاتے پھر یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو معاونت انہوں نے کی جو بہتر رضوان کا معاملہ کیا کیا ان کے دلوں پر اللہ نے سکینہ نہیں تاریخ کیا تھا پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہتر رضوان کے بعد معاہدہ یہ سارے کے سارے مرحلے جب کہیں سے پتھراؤ کرنے والے آتے تھے جب تنیم کی طرف سے حملہ آور آئے تھے جب مختلف لوگ حضرت خالد بن ولید کے وہ دو سا سواروں کے حملے سے پتا دو سا سواروں کا معاملہ پتا چلا تو ان سارے مرحلوں پر یہ سٹیڈ فاسٹ یہ ثابت قدم کیوں رہے تھے کہ اللہ نے ان پر سکینہ تاریخ کیا تھا تو اللہ تذکرہ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینہ نازل فرمایا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایک اور ایمان بڑھا لیں زمین اور آسمانوں کے سام بلش کر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ علیم اور حکیم ہیں اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داقل فرمائے جس کے نیچے نہرے بہتی ہیں اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں یہاں پر مومن مردوں کے ساتھ عورتوں کو عجر کا تذکرہ کیوں ایک تو اس سوالے سے کہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتایا کہ اس عمرے کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میت میں چار خواتین اسلام بھی موجود تھی حضرت امی سلمہ اور ان کی میت میں تین صحابیات حضرت امی عمارہ حضرت امی عمر آمیر اور تین صحابیات کا تذکرہ ہے تو گویا یا تو یہ ان مومنات کے لئے وعدہ ہیں اور پھر دوسری کونسی ظاہر ہے جو ان چار کے علامہ باقی چودہ سو ساتھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے تھے ان کو پیچھے رخصت کرنے والیاں گھروں میں موجود تھی ان سب کی جو دین کی مددگار مائیں بہنیں بیویاں بیٹیاں جنہوں نے ان کو لبیک کہتے ہوئے رازے پر ازا رہتے ہوئے اپنے بھائیوں اپنے بیٹوں اپنے شہروں کو اپنی آنکھوں کی تھنڈک اور دل کے کلیجوں کو رخصت کیا تھا وہ بھی ان کے حجر میں شامل تھی جو ان کے پاؤں کے زنجیر نہیں بنی تھی جنہوں نے روکا نہیں تھا یہ وہی تو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابیات نے فرمایا تھا وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّا جب اللہ نے کہا تھا کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑ کے وَقَار سے بیٹھی رہو تو صحابیات نے کیا کہا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد ہم پر فضیلت لے گئے وہ تو جنازوں میں بھی جاتے ہیں وہ تو جہاد میں بھی شامل ہوتے ہیں اور ہم گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا تھا کہ وہ عورتیں جن کے مرد جہاد اور جنازوں پر اور ان انکاموں پر جاتے ہیں اور وہ پیچھے سے اپنے شہروں کے اپنے جان مال عزت کی عبرو کر کیوں ان کی معاون بنتی ہیں وہ اپنے شہروں کے ان سارے کاموں کے عجر میں ان کی برابر کی شامل ہو جاتی ہے لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ میں نے یہ کام کس لیے کیا تھا تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو تو عورتوں کے زمرے میں وہ تین خواتین اور ام المومنین پر شامل ہیں اور عورتوں کے زمرے میں ان آزمین عمرہ کے پیچھے گھر کی تمام معاون مددگار عورتیں بھی شامل ہیں اللہ کے نزدیک کے بہت بڑی کامیابی ہیں اور منافق مردوں اور عورتوں اور مشرق مردوں اور عورتوں کو اللہ سزا دے جو اللہ کے بارے میں بڑے برے برے گمان رکھتے تھے برائی کے پیر میں تو وہ خود ہی آگئے اللہ کا غزب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لانت کی اور ان کے لئے جہنم مہیا کر دی گئی جو بہت برا ٹھکانہ ہے اصل میں کیا ہوا تھا آپ کو بتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے سفر کا اعلان فرمایا تھا تو مومن تو لبیک کہتے کہتے ساتھ چل پڑے تھے نا لیکن منافقوں نے کیا کہا تھا منافقوں نے کہا تھا ان کے سر پہ عمرے کی عبادت کا بھود چڑ گیا ہے اور یہ اپنے اوپر احرام پہن کے وہیاں موت کے موں میں جا رہے ہیں اور ان کے اوپر عبادت کا بھود چڑا رہے ہیں اب دیکھنا یہ مکہ میں پہنچیں گے تو مکہ کے قریش ان کا کیا حال کریں گے تو اللہ نے ایسے ایسے عدم توقل کرنے والوں اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام بتا دیا زمین اور آسمانوں کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور وہ زبردست اور حکیم ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی تمام انبیاء نبیوں اور رسولوں کی طرح اللہ کے اللہ کے دین کے دائی اور اللہ کے دین کی خبریں دینے والے اللہ کی طرف سے محبوس کیا گیا کیوں بھیجا گیا شاکدوں و مبشروں و نظیرات تین معاملات کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ایک تو یہ شاہدن گواہی دینے والا آپ کی ذاتِ اقدس آپ کی ذاتِ اقدس کیا ہے اسلام کی قرآن کی اللہ کے دین کے احقامات کی گواہی دیتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ طیبہ کے حوالے سے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی اخلاق کیسے تھے تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کیا تم نے قرآن نہیں پڑا اور پھر حضرت عائشہ نے فرمایا تھا قانا خلقہ القرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سراپا قرآن کا نمونہ ہے اللہ کا کرم اللہ کا احسان کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا ورکنگ ہیومن موڈل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمارے لئے قائم فرمائے اور حدیث اور سنت کی شکل میں اس کو محفوظ فرمائے آپ کے اخلاق آپ کے معاملات آپ کے دن رات کھانا پینا خوشی غمی صبح و شام زندگی کا ایک ایک پہلو قرآن اور اللہ کے احکامات کی گواہی دینے والا ہے مبشرن خوش خبری دینے والے کس چیز کی خوش خبری دینے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوش خبریاں دیتے تھے دین کی طرف آ جاؤ اسلام قبول کر جاؤ پوچھنے والے نے پوچھا ہم دینے اسلام میں جاری داخل ہوں گے تو آپ کا اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا آپ نے کیا فرمایا تھا اسود رائی سوال کرتا ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ بالوں والا سیاہ چیرے والا گندے میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑوں والا ایک چروہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں داخل ہو کے پوچھتا ہے مجھے دین سکھائیے دین سکھایا جاتا ہے اللہ کا تعریف کرایا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیں کہ اگر میں آپ کا دین قبول کرلوں تو آپ کا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا ابھی تک وہ رب اس کا اپنا رب نہیں بنا ابھی تک وہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تھا آپ کا رب میرے ساتھ کیا معاملہ کرے گا مبشرا آپ نے کیا فرمایا تمہارا رب تمہارے تمہارے قبول اسلام سے پہلے کے سارے گناہ بخش دے گا آپ نے کیا خوشکبری دی اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُوا زَنُوبُ جَمِعَا آپ نے کیا خوشکبری دی آپ نے وہی خوشکبری دی جو اللہ نے حکم دیا تھا نبِ عبادی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو اس میں کوئی شاکی نہیں آنالغفور والرحیم کہ میں تو بخشنے والا ہوں آپ خوشکبریاں دیتے تھے رب کی طرف پلٹو رب تمہیں بخش دے گا رب کی طرف آؤ ایک آتھ آؤ وہ دساتھ آئے گا چل کے آؤ وہ دھوڑ کے آئے گا بخشش طلب کرو گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشکبریاں دیتے تھے اے ابن آدم تو نے امید ہی نہ کی اے ابن آدم تو نے امید ہی نہ کی تیرے گناہ اگر زمین سے لے کے آسمان تک اس ساری جگہ کو بھر دیتے تو مجھ سے بخشش طلب کرتا میں تیرے سارے پخش دیتا اے ابن آدم تو نے مجھ سے امیدہ نہ کی اگر تو روئے بھر کے گناہ زمین کے گناہ لے کر آتا تو مجھ سے گناہوں کی بخشش طلب کرتا میں تیرے سارے گناہ بخش دیتا یہ ہے مبشرن آپ نے خوشکبری دی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس چیز پر ایمان لے آیا کہ میں بخشنے پر قادر ہوں میں اس کے گناہ بخش دیتا ہوں یہ ہے مبشرن نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشکبری دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں خوشکبری دے دو ازا سالک عبادی انی فائنی قریب اجیب دا و تدائی زدانی جب پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے توسع سے خوشکبری دے دی گئی قل انکنتم تحبون اللہ فتتبیونی یحببکم اللہ ویغفر لکم زنوبکم ان کو خوشکبری دے دو اگر میرا اتباہ کروگے تو میں تمہارے ساتھ محبت کرنے لگوں گا میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا آپ خوشکبریاں دینے والے بن کر آئے تھے اور پھر خوشکبریوں کے بعد و نظیرم برے انجام سے متنبہ کرنے کے لئے پھیجے گئے تھے اور آپ نے کیا خوب خوبی کیا سب سے پہلے اپنے اہل خانہ کو کیا آپ نے کیا کیا آپ نے کیا فرمایا اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی انقضی تو بچا لے اپنے آپ کو آگ سے اے فاطمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تو اپنے آپ کو آگ سے بچا لے کیونکہ میں تکا آگ سے بچانے کے لئے کچھ نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ تجھے متنبہ کر سکتا صفیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کا احتمام کر لے میں تیرے لئے کچھ نہیں کر سکتا اللہ یہ کہ تجھے نظیرم متنبہ کر سکتا اور ترتیب دیکھئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا شاہدن گواہی دینے والا بنا کر آپ کی ساری زندگی کا سانچہ اس دین کی گواہی تھا آپ کے لباس آپ کا اوڑنا آپ کا بچھونا آپ کی خوشیاں آپ کی گمیاں آپ کی شادی آپ کی بیعہ آپ کے ہاں وفات آپ کے ہاں ولادت اس دین کی گواہی دیتا تھا پھر آپ خوشکبریاں دیتے تھے اور پھر آپ نے متنبہ کیا یہ ہے میرے اور آپ کے لئے دین کی دعوت کا طریقہ سب سے پہلے سب سے پہلے ایک دین کی دائی کو دین کا گواہ بننا ہے اس کے اخلاق کو اس کے معاملات کو اس کی ڈیلنگز کو اس کی عبادات کو اس کے لباس کو اس کے اڑنے کو اس کے پہننے کو اس کے بول چال اس کی نگاہوں کا طریقہ سب کو اس کی نشست اس کی برخواست اس کی معاش اس کی معیشت اس کے سارے ثقافت اور تمدن کے طریقوں کو دین کا گواہ بننا ہے اسے چلتا پھرتا خاموش علالینان دعوت دیننا ہے اس کے بعد اس کو ساتھ شروع سے لوگوں کو ڈرانا نہیں ہے شروع سے لوگوں کو بھاگانا نہیں ہے یدونا الالخیر جب لوگوں کو دعوت دیں گے تو پھر کیا کرنا ہے ینحونا ان المنکر بعد میں آئے گا پہلے کیا آئے گا یا مرون بالماروف ہمیشہ دعوت کا یہ طریقہ یاد رکھئے گا ہمیشہ دعوت میں ذاتی گواہی آپ کا گھر آپ کے درو دیوار آپ کا لباس آپ کے اخلاق آپ کے ڈیلنگز پہلے گواہی دیں گے اپنے لباس کو اپنے دامن کو گناہوں کی گندگی سے بچا لیجئے وہ گناہوں کے دھبے اگر لوگوں کو نظر آئے تو وہ آپ کی دعوت کی تاثیر کو برباد کر کے رکھ دیں گے پہلے گواہ بنے کا دینکت آئی وہ خاموش دعوت ہوگی اور پھر اس کے بعد وہ خوشکبریاں دے گا ان کو بھالائی کی طرف یا مارونا بالمعروف آو نماز پڑھیں آو روزہ رکھیں آو صدقہ کریں آو خیرات کریں آو وضو کے طریقے سیکھیں آو پاکی اور طہارت سیکھیں آو اپنا تذکیہ کریں آو حقوق دینے سیکھیں آو والدین کی فرما برداری سیکھیں آو رشتوں کی بندھن سمجھیں آو والاد کی حقوق سمجھیں آو اپنے ملازموں کے ساتھ تاکہ وہ بھی گواہ بن جائیں آو اپنے اخلاق کو سماریں آو جھوٹ سے بچیں یہ ہے یا مارونا بالمعروف اور پھر پھر جب وہ آپ کے ساتھ مل جائیں پھر جب وہ آپ کے ساتھ آپ کی گواہیوں کو مانیں آپ کی خوشکبریوں کو مانیں آو تابع کریں آو دعا مانگیں اللہ کی آگے سجدے کریں اس چیز پر جب وہ چل پڑے تو پھر لاست اور فائنل پھر ان سے برائیوں کو نکالیں یہ کچھ کچھ چندہ اول تو یہ پہلی اچھائیاں ہی کیا کریں گی نماز کیا کرتی ہے اِنَّ السَّلَاطَ تَنْحَانِ الْفَحْشَائِ وَالْمُنْكَر یہ خود ہی ان میں سے منکرات اور فہش کو نکالے گی ذکر کیا کرے گا ان کے دلوں میں سے نشکری کو نکالے گا گندے جذبات کو نکالے گا اور کیا ہے آپ ان کو آپ ان کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گی یہ خود ہی ان کے زندگی میں سے بہت سے خراب اِنَّ الْحَسْنَةِ يُزْحِبْنَ السَّيِّاد آپ جب ان کو بھلائی کی دعوت دیں گی تو یہ بھلائیاں ہی بہت سی برائیوں کو لے جائیں گی اس تغفار ہی ان کو گناہوں سے پاک کرے گا گناہوں سے دور کرے گا ان کا تذکیہ ہی قد افلہا ان کو فلا دے گا لیکن اس سارے مرلے کے بعد انسان ہے اگر آپ کے دعوتی افراد کے اندر کچھ کچھ کمیاں رہ گئیں پھر محبت سے چن کے یا مرون بالماروف پھر ان کو نکالنا ہے یہ ہے دعوت کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی تغطیب سے دعوت سکھائی گئی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے گوام بنا کر خوشکبریاں دینے والا بنا کر اور نظیرم برے انجام سے متنبیح کرنے والا بنا کر تاکہ تم کیا کرو اے لوگوں تم کیا کرو لِتُؤْمِنُ بِاللہ تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ معاملہ کیا کرو ایمان تو لانا ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں پر لیکن پھر یہ تین کام کرنی ہے ان میں سے دو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ایک ہیں تینوں الفاظ کے ساتھ ہاں پیش ہو ہو کی ضمیر پہلے دو چیزوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور تو سب بھی ہو ہو کی تسبیح میں ہو کی ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف اللہ پر ایمان لاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرو تعذروہو ان کی مدد کرو و توقیروہو ان کی توقیر اور ان کی عصت کرو اور اللہ کے ساتھ کیا کرو ان کی تسبیح کرو کب کریں صبح اور شام اللہ پر ایمان کے بعد ذکر الہی صبح شام کے اذکار صبح سے لے کے شام تک ذکر صبح سے شام تک اللہ کو یاد رکھنا نماز قرآن یہ تمام کا حکم کیونکہ یہ تمام ذکر کی شکلیں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد ان کی توقیر ان کی عزت ان کی محبت ان کی تعظیم اور احترام صرف یہی نہیں نا کیا وَتُعَذِّرُوْهُ ان کی مدد بھی کی جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد لازمی محبت اقیدت عدب احترام اور تعظیم اور اس کے ساتھ آپ کی مدد لازمی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد تُعَذِّرُوْهُ کیا ہے دین کی اشاد دین کی دعوت دین کی تبلیغ اور دین کی حفاظت اور دین کے نفاظ میں مدد جیسے آپ دیکھیں کہ اس موقع پر صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ اکرام نے کی سورہ محمد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا اللہ نے مومنوں کو اپنی مدد کی طرف مائل کیا اور اس میں بھی ہم نے تفسیر یہی دیکھی کہ اللہ کی مدد کیا ہے دین کی دعوت دین کی نفاظ دین کی اشاد تبلیغ تعلیم اور اس کی حفاظت اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ربیہ بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا لازمی تقاظہ یہ ہے کہ ان پر ایمان کے بعد اس بات پر تکھیہ لگا کے نا پیٹھ جاؤ کے اب تو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوگئے اب ہمیں سفارش ایمان کے بعد محبت کرو عزت کرو عقیدت کرو احترام کرو جیسے صحابہ اکرام کرتے میں نظر آ رہے ہیں جیسے عربہ بن مسعود سقفی نے گواہی دی تھی کہ وہ تو پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں نیچے گرنے دیتے لیکن صرف محبت عقیدت احترام اور تعظیم نہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی مدد بھی کرو دین کی اشارت اور تبلیغ اللہ ہمیں صحیح طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنے والی امت بنا دے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے یہ کون سے ہیں آپ کو بتا ہے کہ چودہ سو ساتھی ساتھ تھے سب نے بیعت کی تھی صرف جد بن قیس وہ منافق تھا جو محروم رہ گیا جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا کیسا درجہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور ویسے بھی جب ایک گروہ مسلمانوں کا جماعت کی شکل اختیار کر لائتا ہے اور ایک گروہ بن جاتا ہے فرد واحد نہیں رہتا تو پھر کیا ہوتا ہے ید اللہ ہی فوقا جماعت اللہ کا ہاتھ ایک جماعت کے اوپر آ جاتا ہے جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کی فضیلت پتا چلتی فرد واحد فرد واحد ہے فرد واحد ایک ہے جب وہ دو ہوتے ہیں تو وہ یارہ کی طاقت بن جاتے ہیں جب وہ تین ہوتے ہیں تو مومن ہے وہ ایک سو یارہ کے برابر قوی اور مضبوط بن جاتے ہیں اللہ ہمیں جمعیت اور جماعت سے جڑنے کی احمیت کو سمجھنے کی توفیق قطع فرمائے دورالی جیے آپ نے فرمایا تھا جماعت سے جڑے رہو وہ جماعت جس پر اللہ کا ہاتھ ہے جماعت سے جڑے رہو کیوں کیوں کہ بھیڑیا کون ہے بھیڑیا شیطان بھیڑیا ریور سے خٹی ہوئی پکری ہی پر حملہ کرتا ہے کتی خوبصورت نومل ڈی ٹو ڈی لائف کی مثال کی تشبیح دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اور اپنی ذریعت کو اور اپنی نسلوں کو شیطان کے جبڑے میں بھسنے سے بچنے کا طریقہ سکھا دیا وہ شیطان جو اپنے جبڑے کھولے الیگیٹر کلاس کھولے جوز کھولے منتظر ہے خڑپ کرنے کے لیے ہر امت کے فرد کو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہوں تو ایک تنظیم کے ساتھ جڑ جاؤ ایک نظم کے ساتھ جڑ جاؤ ایک جماعت کے ساتھ جڑ جاؤ کیونکہ اس پر اللہ کا ہاتھ ہوگا اور اللہ اس کو شیطان کی اکساہتوں اور شیطان کے ترنوالوں سے بچنے کی معابنت فرمائے گا تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے ان پر اصل پر اللہ کا ہاتھ تھا بیعت گویا شرعی طور پر جائز ہے بیعت کی حقیقت کیا ہے قرآن کے سوالے سے بھی اللہ نے اس بیعت کے عمل کو پسند فرمایا اور اس کی نفی نہیں کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیعت کی اور صحابہ اکرام نے بھی کی اور اس بیعت کو بہتر ردوان کہا گیا گویا بیعت شرعی طور پر منع نہیں ہے حرام نہیں ہے نہ جائز نہیں ہے نہ پسندیدہ نہیں ہے مکروہ نہیں ہے بلکہ جائز ہے اور کچھ حالتوں میں پسندیدہ ہے بیعت کیا ہے بیعت کچھ بھی نہیں صرف ایک معاہدہ ہے it's nothing more than a mutual pact ایک معاہدہ ایک واحدہ ایک قول و قرار اطاعت کا فنمہ برداری کا کسی کی بات ماننے کا کسی کے نظم و ضبط اور کسی ڈسیپلن کے مطابق چلنے کا معاہدہ اصل میں بیعت ہے ایک طالب علم اپنے معلم یا اپنے استاد سے ایک وعدہ اور ایک معاہدہ کرتا ہے وہ قولی ہے وہ written ہے یا وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کیا جاتا ہے یہ سب بیعت ہی کے زمرے میں شامل ہیں لیکن یاد رکھئے گا جہاں بیعت نہ جائز نہیں ہے بیعت تب تک رہے گی اور تب ہی ہوگی جب بیعت کے احکامات اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کے مطابق ہوں گے اگر بیعت کے معاہدے میں اللہ اور قرآن اور حدیث کے احکامات سے تجابس ہونے لگا یا انحراف ہونے لگا تو ایسی بیعت توڑتی جائے کیونکہ اللہ کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں اگر کسی کے ساتھ بیعت ہو گئی اور جس کے ساتھ بیعت ہوا ہے کی گئی ہے وہ اگر شرک بیڈت یا اللہ کی سرکشی یا حدود اللہ سے تجابس کا حکم دے تو ایسی بیعت بیعت نہیں رکھی جائے گی اور ایسا بیعت توڑنے والے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کی اطاعت اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے چاہے کسی کے ساتھ بیعت تھی کیوں نہ ہو کتنا نیکوکار کیوں نہ ہو لہذا بیعت کی جا سکتی ہے and it is nothing more than a pact and a معاہدہ میعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے بھی اسلام کے قبول کرنے کے موقع پر بھی لیتے تھے صحابیات سے بھی لی آپ کو ماتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں سے بیعت لی تو کبھی دست مبارک چھو کر نہیں یا ہاتھ کے اشارے سے جیسے اوٹھ ٹیکنگ کے موقع پر لیا جاتا ہے یا کوئی دھاگے کو دو اطراف سے پکڑ کر ایک چادر کو دو اطراف سے پکڑ کر ایک پانی کا پیالہ اس میں دو کناروں میں ہاتھ ڈال کر لیکن دست مبارک پر کبھی چھو کر بیعت لینے کا تصور عورتوں سے موجود نہیں ہے ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا اب جو اس احب کو توڑے گا اس کی احب شکنی کا ببال اس کی اپنی ہی ذات پر ہوگا جو اس احب کو وفا کرے گا اس نے اللہ سے کیا تھا اللہ ان قریب اس کو بہت بڑا عجر عطا فرمائے گی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دئیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے ہمیں اپنے مال اور بچوں کی فکر نے مشکول کر رکھا تھا آپ امارے لئے مغفرت کی دعا فرمائیں یہ لوگ اپنی زبان سے وہ باتیں کہیں جو ان کی دلوں میں نہیں ہیں تو لہٰذا اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سارے کے سارے مرحلے اور صلح حدیبیہ کیسے فتح تھا اس کا تذکرہ کیا گیا تو وہ لوگ جو مدینہ میں پیچھے تنقیت کرتے رہے اور تفسرے کرتے رہے اور نکتہ چینیاں کرتے رہے اور یہ وہیں پھیلاتے رہے کہ یہ لوگ زر پھرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احرام پہن کے بھڑوں کے چھتے میں خود ہاتھ ڈالنے جا رہے ہیں ان کا دیکھنا مشرقین مکہ کیا حال کرتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام بخیریت اور آفیت سے مدینہ پہنچے تو یہ شرمندہ بھی تھے یہ شرمندہ ہوئے اور انہوں نے جھوٹے بہانے تراشنے شروع کر دیئے پہلے تو تزہیق اور مذاق کر رہے تھے پہلے خود ہی اعتراضات کی وہ چھاڑ کر رہے تھے اور جب اب صحابہ اکرام اللہ کی رضا کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے ساتھ بخیرو آفیت مدینہ واپس پہنچے تو انہوں نے جھوٹے بہانے تراشنے شروع کر دیئے یہ کون تھے یہ منافقین کا ٹولہ تھا منافقین ہمیشہ جھوٹے ہوتے ہیں اور یہ ہر بہادری اور ہر جرت اور ہر دین کی معابنت کے کام میں جب پیچھے رہتے تو جھوٹے بہانے تراشنے یہ آتازرون کی کیفیت ہے یہ معاذرون نہیں ہوتے یہ کیا کرتے ہیں صحیح عذر والے نہیں ہوتے یا آتازرون کی کیفیت اپناتے ہیں وہ جھوٹے بہانے تراشتے اور ویسے بھی جھوٹ بولنا منافقوں ہی کی تو صفت ہے اور جہاد اور مشقتوں سے فرار پانا اور بزدلی کا طریقہ اختیار کرنا یہ بھی منافقوں کی صفت ہے تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ جی ہم آپ کے ساتھ تو ضروری جاتے لیکن اصل میں ہمارے اپنے گھر اور ہمارے بال بچوں کی وجہ سے ہم نہیں اللہ نے فرمایا کہ نہیں یہ جھوٹی باتیں کرتے ہیں ان کے کال اور فیل میں تضاد ان سے اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہیے یا نفع پہنچانا چاہیے تمہارے آمان سے اللہ باخبر ہے مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو بلکہ تم نے تو یوں سمجھ رکھا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین اپنے گھر والوں میں پلٹ کے ہی نہیں آسکیں گے اور یہ خیال ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آنگ مہیاں کر رکھی ہے آسمانوں اور زمین کی بات شاہی کا مالک اللہ ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے وہ غفور اور رحیم ہے جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو گے تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ چلنے دو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں ان سے صاف کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے اللہ پہلے فرما چکا ہے یہ کیا تذکرہ تھا یہ کیا تذکرہ تھا اور کس حوالے سے کہا جا رہے ہیں اصل میں میں نے آپ کو پہلے ہی ابھی آج صلح حدیبیہ کے حوالے سے بتایا کہ جب مسلمان صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھ کر مدینہ واپس آئے تھے تو اس میں جو پہلی شک امن معاہدہ نو وار پیکٹ اور پیس ٹریٹی جو صلح حدیبیہ میں تھی اس کے ساتھ جب مدینہ کے مسلمانوں کو کفار مکہ کی طرف سے جنگوں کی آفیت میسر آئی تو مسلمانوں نے پہلا کام جو کیا وہ کیا تھا یہودیوں کی طاقت کی سرکوبی کے لیے تین مہینے کے اندر اندر غزوہ خیبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر ایکسپیڈیشن خیبر کا مارکہ اور یہود کو ایک زبردست شکست اور مسلمانوں کو ایک بہت بڑی فتح اور کامیابی نصیب ہوئی بہت سا مالِ غنیمت بھی مسلمانوں کو ملا اور اس کے بعد اب ایڈ گڈ کی جو بستیاں تھی یہود کی بستیاں تھی اور جو بستیاں تھی وہ ایسے لگتا تھا جیسے فدق کی قرآ کی شمالی حجاز کی تیما کی یہ ساری بستیاں اب ان منافقین کو لگ رہا تھا کہ مسلمانوں نے ان پر حملہ کرنا ہے اور جیسے خیبر میں سے خیبر سے مسلمانوں کو بہت سا مالِ غنیمت ملے اب ان باقی ساری ارد گرد کی بستیوں پر بھی مسلمانوں نے حملہ آور ہونا ہے اور یہ تو ایسے پکے پھلوں کی طرح ان کی گوت میں گر جائیں گی باقی بھی جنگی مارکوں میں مسلمانوں کو بہت سا مالِ غنیمت ملنے کی امکان تھی تو منافقین کیا کہنے لگے اب منافقین جو پہلے عمرے کے اس سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں کہتے اب جب ان جنگی مارکوں کے اندر ان کو مالِ غنیمت ملنے کا امکان تھا کیونکہ بنیادی طور پر منافق کے دل میں کونسی محبت ہوتی ہے اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجحاد کی محبت اور شوق تو ہوتی نہیں ہے نا ان کے دل میں تو مال کی محبت ہوتی ہے تو وہ اسی مارک میں جاتے ہیں جہاں پہ دنیا کا مال ملنے کا امکان تو جب منافقوں کو مدینہ کے منافقوں کو نظر آنے لگا کہ وہاں پہ جاتے ہوئے تو موت تھی آنکھوں دیکھی موت تھی وہاں تو گئے نہیں تھے اب ان جنگی مارکوں میں جن مال غنیمت اور اتنی فتح نصرت بہادری کے چرچے ہو جانے کا امکان نظر آتا تھا تو یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے ساتھ لے جائیں اللہ نے فرمایا کہ جب اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں دیا تھا اس موقع پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے توعذروہ یا توکروہ کا کام نہیں کیا تھا اب آئندہ بھی تم نہیں جا سکتے اللہ کے ذکم سے ان منافقوں کی کلعی کھل گئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر میں بھی اور اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ صرف وہی چودہ سو ساتھی کہے تھے جنہوں نے بیت ردوان میں بھی بیعت کی تھی اور جو عمرے کے سفر میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوتے ان منافقین کو پھر اگلے جنگی مارکوں میں جانے سے منع کر کے روک دیا کیا تھا یہ کہیں گے کہ نہیں بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کرتے ہو حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں ان پیچھے چھوڑے جانے والے بدوی عربوں سے کہنا انقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کیلئے بلایا جائے گا جو بڑے ذراور ہوں گے تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی اور وہ متی فرمان ہو جائیں گے اگر اس وقت تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا عجر دے گا اور اگر پھر تم اسی طرح سے مو موڑ چکے جیسے تم پہلے مو موڑ چکے ہو تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا اب یہ کیا بات ہے غزوہ سلہ حدیبی کے جب واپس آئے تو غزوہ خیبر کی فتح بہت مالی کا نیمت اس کے بعد سارے جنگی مارکوں میں یہ کہتے تھے یہ منافق کہتے تھے ہمیں بھی لے جائیں ہمیں بھی لے جائیں اللہ نے کہا نا کوئی نہیں جائے گا صرف وہ جو وہاں پہ گئے تھے عمرے کے سفر میں چودہ سفر وہی جائیں گے اب اللہ نے ان کو یہ کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دے پھر تمہارا حال پہلے پتا چل چکا ہے اب تو ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جاؤ گے یہ بار بار ضد کرتے تھے ان کو منع کیا جاتا تھا پھر وہی نازل ہوئی ان کو کہتے ہیں آپ کو جہاد میں جاننے کا اتنا ہی شوق ہے نا تو پھر ایک موقع اور آئے گا اس موقع پہ پھر اللہ آپ کو بلائیں گے اور وہاں پہ اس موقع میں ایک بڑی زور آور قوم کے ساتھ آپ کا مقابلہ کرنا ہوگا اتنا شوق ہے نا جہاد کا اس موقع پہ ساتھ چلنا اور ویسے قوم بڑی زور آور ہوگی لیکن تمہیں فتح مل جائے گی اور اگر تم ساتھ گئے تو بھی تمہیں اللہ کی رضا ملے گی لیکن اگر اس موقع پر تم پلٹ گئے پھر کیا ہوگا پھر تمہیں لیکن آپ فرمانی کا عذاب ملے گا یہ کونسا موقع ہے اس موقع پر اب غزوہ تبوک اللہ نے تذکرہ کیا کہ اے جہاد میں جانے والو اے منافقو جہاد میں جانے کا شوق کا دعویٰ کرنے والو بڑے بڑے مارکےوں میں جانے کی خواہش کا اظہار کرنے والو ٹھہر جاؤ اب بھی بڑے زور آور رومیوں کے ساتھ تمہارے مقابلہ رونے والے وہاں پھر تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو فریضہ این قرار دے دیں گے اور پھر اگر تم نہ گئے تو پھر تمہارا کچھا چٹا کھل جائے اور واقعی ہم نے غزوہ تبوک ہم نے سورہ توبہ میں دیکھا کہ کیسے جہاد کو فریضہ این قرار دیا گیا تھا اور پھر منافقین ہی کا ٹولہ جو پہلے غزوہ خیبر کے بعد لگاتار جہاد میں جانے کا اسرار کر رہا تھا پھر وہ جہاد میں جانے ضرور کے تو اللہ نے اللہ علم الغیب ہے نا اللہ نے وقت سے پہلے ان کا تذکرہ کر دیا اگر لنگڑا اور انتھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی خرج نہیں اور جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ اس کے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہر رہیوں گی اور جو مو پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا یہاں پہ یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرما دے کہ ٹھیک ہے جو منافق نہیں جائیں گے وہ تو ظاہر ہے ان کا نفاق کھلے گا لیکن سب تو منافق نہیں ہے مسلمانوں اور کلمہ گو لوگوں میں سے اگر کوئی جائز شرعی عذر کی بنیاد پر جہاد سے رکا رہا لائک جیسے وہ جسمانی عذر ہے وہ نابینا ہے وہ لنگڑا ہے اور اس کے باپ اس کی وجہ پر اگر وہ نہیں جاتا تو پھر اس کے اوپر یہ اللہ کی ناراضگی اور ناپسندیدگی کا لیبل نہیں ہے حالانکہ صحابہ اکرام جو لنگڑے تھے وہ بھی جاتے تھے اور جو نابینا تھے وہ بھی جہاد میں جانے کے خواہش مند تھے حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم نابینا ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے جنگی مارکوں میں جاتے تھے حضرت عبداللہ بن عمی مکتوم وہاں سے جنگی مارکوں میں ساتھ بھی گئے اور وہاں پہ مسلمانوں کا جھنڈا پکڑ کے تھامے کھڑے رہتے تھے اور پھر وہ لنگڑے صحابی جو ایک ٹانگ سے معذور تھے حضرت عمرو بن جمہو ان کا کیا معاملہ تھا ایک ٹانگ سے معذور تھے بڑی عمر میں اسلام قبول کیا تھا اور بوڑے بھی تھے ضعیف بھی تھے کمزور بھی تھے لنگڑے اور معذور بھی تھے بیٹے جب جہاد کا وقت آئے تو بیٹوں نے کہا کہ آپ اتنے بوڑے ہیں آپ نہ جائیں اور آپ معذور ہیں آپ نہ جائیں ہم آپ کی جگہ چلے جاتے ہیں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکوائی تو کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس عمر میں آ کے اسلام قبول کیا اور میرے بیٹے مجھے جہاد سے روکتے ہیں اور مجھے میرے معذور ہونے کا عذر اور میرے بڑھاپے اور میرے زوف کا عذر دلا کے مجھے روکتے ہیں تو میں تو جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں اب انہوں نے کیا کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چاہتا ہوں کہ میں لنگڑاتے لنگڑاتے ہی جنت میں داخل ہو جاؤں پھر یہ جہاد میں کہتے پھر یہ شہید ہوئے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ عمرو بن جمو اپنی دونوں ٹھانگوں سے چل کے جنت میں داخل ہوئے تو یہ اللہ سبحانہ تعالی نے تو نابینہ کو اور اللہ سبحانہ تعالی نے تو مازورو اور لنگڑوں کو لچک بھی دی تھی لیکن صحابہ اکرام اس لچک کا فائدہ اٹھاتے نہیں تھی اور اپنی نابینہ ہونے اور اپنی بینائی نہ ہونے اور اپنی مازور ہونے کے باوجود یہ جہاد میں شامل ہوتے تھے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ایسا شوقتہ فرما اللہ مرزقنا شہادت انفیس سبیلک ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الزالمین جو کوئی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بے رہی ہیں اور جو مو پھیرے گا اسے وہ دردناک عذاب دے گا لقد رضی اللہ اللہ کن سے راضی ہوتا ہے جو ہر حالت میں اللہ کے حکم پر راضی برزا رہ کے اطاعت کرتے ہیں اللہ کن سے راضی ہوتا ہے جو ہر حال میں اللہ کے فیصلوں پر توقل کر کے راضی ہوتے ہیں اللہ کن سے راضی ہوتا ہے جو راضی ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر پکار پر لبائی کہتے ہیں اللہ راضی ہو گیا اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا کب جب وہ درد کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے کونسی بیعت کا تذکرہ وہ جس کے لئے اللہ نے اپنی رضا کا تذکرہ کیا ہے قرآن میں اس کو رضی اللہ عن المؤمنین ازا یبائیونکا لیکن ہمیں تاریخ میں اس کو بیعت ردوان کے نام سے جانا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے اس بیعت کرنے والوں کے لئے اپنی رضا کا تذکرہ قرآن میں فرمائے یہ کہا جارے تخت الشجرہ تھی کسی خاص درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی یہ درخت کہاں پر ہے کیا وہ درخت ابھی بھی موجود ہے اور کیا اس کی پہچان اور اس کی جگہ اور رامتیں موجود ہیں کچھ حوائیات میں تو آتا ہے حضرت نافے کہتے ہیں کہ یہ درخت ابن عمر کی روایت سے آتا ہے کہ یہ درخت نہ بہت ہی مشہور ہو گیا تھا مختلف روایات ہیں سوالے سے ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ درخت جو نہ بہت ہی مشہور ہو گیا تھا اور لوگ کیا کرنے لگے تھے اس کے پاس جا جا کے نمازیں پڑھتے تھے کیونکہ اس کا نام قرآن میں آیا اور اس موقع پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہتر رضوان کی پسندیدگی کا اظہار کیا تو ابن عمر کہتے ہیں کہ لوگ اس کے پاس جا جا کے نمازیں پڑھنے لگے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ خاص جگہ پر لوگ جا جا کے نمازیں پڑھتے ہیں تو آپ نے لوگوں کو ڈانٹا اور پھر اس درخت کو کٹوا دیا تو یہ تو طبقات ابن سعد میں آتا ہے لیکن کچھ روایات اس کے بالکل برخلاف ہیں خود نافعی طبقات ابن سعد میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ بیتر ردوان کے بہت سال بعد ہم صحابہ اکرام کا گروہ جو ہیں جب ہم وہاں پہ گئے صلحہ دیبیہ کے مقام پر گئے تو ہم نے اس درخت کو تلاش کرنا کی کوشش کی تو صحابہ اکرام وہ درخت بھول چکے تھے کہ یہ درخت کونسا ہے اور اسی طرح بخاری اور مسلم میں اور طبقات ابن سعد میں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث آتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ہم عمرت القضاء کیلئے گئے تو بھی ہم اس درخت کو بھول چکے تھے اور ہم اس درخت کو نہیں پاتے تھے اور تیسری روایت آتی ہے ابن جریر کی کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اپنے حد خلاوت میں جب ہدیبیہ کے موقع پر گئے تو انہوں نے پوچھا کہ وہ درخت کھا ہیں جس کے نیچے بیعت ہوئی تھی اور کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ وہ درخت کھا ہیں تو وہ یہ صحابہ اکرام کا رویہ کہ وہ چیزوں کو جگوں کو انینیمیٹ چیزوں کے ساتھ اپنی محبتوں کو منصوب نہیں کرتے تھے اور انینیمیٹ نون لیونگ چیزیں یا ان فاکٹ لیونگ چیزوں کے ساتھ اپنی محبتوں کو یادوں کو یادگاروں کو منصوب کر کے انہی کی پوجہ پاٹ اور انہی کی منصوبات کے اور انہی کے کانسرٹس میں گھومتے رہنا یہ کوئی شریعت کے لیے بہت پسندیدہ سا طریقہ نہیں ہے اور اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تھی تو عرب کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اکرام اور خلفہ راشتی نے ان چیزوں کا خاتمہ بھی کیا تاکہ اس ساری کی ساری رسم جو ہے اس کو نکالا جائے بہرحال اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ جب درخت کے نیچے تم بیعت کر رہے تھے ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا اصل بات ہے کہ اللہ کیا دیکھ رہا تھا اللہ صرف ان کی ظاہری بیعت نہیں ان کی اطاعت دیکھ رہا تھا ان کی جرت دیکھ رہا تھا ان کی دلیری ان کی ایمال ان کی ثابت قدمی ان کی جان نساری اور ان کی اطاعت کا رویہ نظر آ رہا تھا اللہ کو ان کے دلوں کا حال معلوم تھا اس لئے اس نے ان پر سکینہ تاریخ فرمایا ان کو اعلام میں قریبی فتح کونسی قریبی فتح صلاحہ دیبی آتا فرمائے اور وہاں سا مالک نیمت کونسا جنگ خیبر کا مالک نیمت جسے وہ انکریم حاصل کریں گے تین مہینے کے اندر ادر ہوئی تھی اللہ زبردست اور حکیم ہے اللہ تم سے بکسرت امالی غنیمت کا وعدہ کرتا ہے غزبہ خیبر کے بعد وان آفٹر دا وان یہ لگا تھا اور مسلمانوں کو فتوحات ہوتی رہی اور مسلمانوں کا بہت سا مالی غنیمت ملا جیے تم حاصل کرو گے فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں اطا کر دی کونسی صلاحہ دیبیہ کی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیئے تاکہ یہ مومنوں کے لئے ایک نشانی بن جائے اور اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کبھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے اللہ ہر چیز پر قادر ہے یہ کونسی غنیمتیں غزوہ تبوک کے موقع پر پھر اسی طرح جنگ موتہ کے موقع پر جن پر مسلمان پہلے قادر نہیں تھے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی جنگ لشکر کا روب اور حیبت ڈال کے مسلمانوں کو وہ مان دل کھایا یہ کافی لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقینا پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددکار نہ پاتے یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے اصل میں یہ کیوں کہا اللہ نے کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جو مسلمان وہاں گئے تھے اور ان کے پاس تو کوئی ہتیار کوئی اسلح کوئی فاستی تدابیر کچھ بھی نہیں تھی صرف ان کی انسلی وہ احرام کی چادریں تھی اگر مسلمان کہیں لڑے ہوتے نا تو کافروں نے ان کو بھون کے رکھ دینا تھا اور کافروں نے ان کو گاجر مولی کی طرح کار دینا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ نہیں اگر تم اس وقت لڑتے نا تو اصل میں فتح نصد کس کے طرف سے ہے روب کس کے ہاتھ میں ہے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس وقت بھی اس بیتر ادوان کے بعد بھی ان کے ساتھ کتال کرتے تو اللہ تمہارا روب ان کے دلوں میں ڈال کر یہ پھر بھی تم سے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے کیونکہ فتح اللہ کی طرف سے ہے روب اللہ ان کے دلوں میں ڈال دیتا لیکن اللہ نے فرمایا وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دی حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا کیسے اللہ تسلی دے رہا ہے کہ نہیں نہیں اگر تم اس وقت بھی لڑتے نا تو تمہیں پھر بھی فتح مل جاتی خالی ہاتھ ننگے بدنوں کے ساتھ بھی اگر تم لڑتے تو اللہ ان کے دلوں میں روب ڈال دیتا اور ویسے ہاں جنگ نہیں ہوئی تمہارے ہاتھ ان سے روکی ہے ان کے ہاتھ تم سے لیکن اللہ نے تمہیں غلبہ دے دیا اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا وہی تو لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا تمہیں مسجد حرام سے روکا حدی کے اونٹوں کو ان کی کربانی کی جگہ نہ پہنچتے دیا اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نہ دانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے اور اس پر تم پر حرف آئے گا تو جنہ نہ روکی جاتی روکی تو وہ اسی لیے گئی تھی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کر لے وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ سے جو کافر تھے ان کو ضرور ہم سزا دیتے اب یہ کس بیک گراؤن میں اور تسلیق کیسے دی جا رہی ہے بس اوقات جب وہ لوگ باپس آئے تو کچھ لوگ یہ کہتے تھے ہاں تم لوگ باپس تو آگیا اس کو فتح تو تم لوگ اپنی کہتے ہو لیکن اگر لڑے ہوتے نا تو تمہیں لگ پتا گیا ہوتا اللہ نے فرما دیا نہیں اگر یہ خالی ہاتھ گروہ ایمان پہ ثابت قدم اتنا توقع کرنے والا ادھر بیت رزوان کرنے والا گروہ اگر لڑ بھی گیا ہوتا نا تو میں ان کو کامیابی ضرور دیتا اور غلبہ تو میں نے تمہیں دے ہی تھی ہے لیکن ہاں بس اس وقت جنگ کا معاملہ نہیں ہوا اور پھر اللہ نے بتایا کہ جنگ پتا کیوں نہیں ہوئی تھی اللہ نے وجہ اور حکمت بتائی کہ اس موقع پر جنگ کتال اور مسلمانوں اور کافروں کی آپس میں مڈبھیڑ ہوئی کیوں نہیں تھی اللہ نے حکمت کیا بتائی اور سمجھائی جو ان آیات میں وہ یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ مکہ میں ایمان قبول کر چکے تھے اصل میں اگر آپ اس منظر کو سمجھیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے تو ہوا کیا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو بہت سے لوگ آپ کی ہجرت کے بعد مکہ میں اسلام قبول کیا بہت سے لوگوں نے جیسے حضرت ابو جندل ہے بہت سے لوگ دائرہ اسلام میں ہجرت کے بعد داخل ہوئے مکہ کے اندر اور ایسے لوگ کچھ لوگوں نے تو حضرت ابو جندل کی طرح اپنے اسلام کا اظہار کیا پھر مارے گئے پیٹے گئے ستائے گئے لیکن بہت سے مرد بہت سے عورتیں بہت سے بچے بہت سے بوڑے ایسے تھے جنہوں نے اسلام تو ہجرت کے بعد قبول کر لیا تھا لیکن وہ مشکوں کے ڈر سے اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھے وہ ڈرتے تھے ان کی عذیتوں سے تنہا رہ گئے تھے اپنا اسلام چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اپنا اسلام ایسے پوشیدہ رکھا ہوا تھا کہ نہ قریش مکہ کو نہ مشکین مکہ کو بتاتا اور نہ مدینہ والوں کو بتاتا کہ یہ مسلمان ہیں اب ایسی حالت میں اگر مسلمانوں اور مشکین کے درمیان حدودِ حرم میں اور مکہ میں جنگ ہوتی تو کیا امکان تھا امکان یہ تھا کہ یہ جو مسلمان تھے جب یہ قریش مکہ کے ساتھ لڑتے تو این ممکن تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے وہ مسلمان وہ لوگ جو مکہ میں اسلام قبول کر کے اپنا دین چھپائے بیٹھے ہیں ان مدینہ والے آزمین عمرہ کے ہاتھوں سے کچھ ایسے پوشیدہ مسلمان بھی خلاک ہو جاتے مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کا خاتمہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے مسلمانوں کے خون بینے کے امکان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ سے روک دیا کس چیز کی حکمت سمجھا رہے ہیں اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے خاتم مسلمان کی گردن کاٹنا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کے لئے مسلمان کی جان مال عزت عبرو اور اس کے خون کو بہانہ کتنا ناپسندیتہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عازمین عمرہ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آئے وے عازمین عمرہ حدی کے جانوروں کے ساتھ آئے وے عازمین عمرہ کو عمرے سے لوٹا دیا پلٹا دیا کہ کہیں اگر جنگ ہو گئی کہیں اگر تصادم ہو گیا کہیں اگر مڈ بھیڑ ہو گئی تو مسلمانوں کے ہاتھوں ایسے پوشیدہ مسلموں کا خاتمہ ہو جائے گا آج میرے اور آپ کے لئے ہماری ریاست کے لئے ہمارے حکمرانوں کے لئے ہماری تمام مسلمان طاقتوں کے لئے بہت بڑا پیغام ہے اس صلح خدیبیہ کے واقع اللہ کے نزدیک یہ نہایت پسندیدہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ وہ مسلمان چاہے اعلانیہ ہے چاہے پوشیدہ ہے چاہے چھپا ہوا ہے چاہے اعلانیہ ہے وہ کسی حالت نے مسلمان کے ہاتھ مسلمان کی گردن کاٹنا خون بہانا اس کی عبرو اس کے مال کو پس مانت کرنا یہ اللہ کے نزدیک نہایت ناپسندی دور خرام اس چیز کو پریونٹ کرنے اور روکنے کیلئے اللہ نے فرمایا اب پھر پڑھئے پھر آپ کو سمجھ آئے گا اگر مکہ میں ایسے مرد اور مومن موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے تھے اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نہ دانستگی سے تم انہیں پامال کروگے اور اس پر تم پر حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی وہ تو روکی اس لئے گئی تھے کہ اللہ اپنی رحمت سے جس کو جاہے داخل کر دے اور اگر وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اللہ ہے کافروں سے مکہ سے جو کافر تھے ان کو ضرور سخت سزا تلواتا یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تھی تو اللہ نے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں پر سکینہ نازل فرمایا اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا وہی اس کا زیادہ حق دار ہے اور اس کا اہل تھے اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے فیلوکہ اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا کوئی تسلی دی جا رہی ہے صحابہ اکرام کو یہی تو پریشانی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے خواب کے ذریعے وہی دکھائی گئی اور اب وہ خوابی شہر سچا نہیں ہوا تسلی دی نہیں میں نے اپنا خواب تو سچا کر دکھایا جو ٹھیک ٹھیک ہا کے مطابق تھا انشاءاللہ اللہ تمہیں ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے اپنے سر منڈوا ہوگے اپنے بال تراش ہوگے اور تمہیں کوئی خواب نہیں ہوگا وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہیں جانتے تھے اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تمہیں عطا کر دی کتا خوبصورت طریقہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو صحابہ اکرام سے کتنی محبت بھی ہے جہاں ان کے دل غمزدہ ہوتے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو تسلی دینے کے لیے ان کو حاصلہ دینے کے لیے ان کو دل شکستہ نہ ہونے کے لیے پوری قرآن کی ایک صورت قرآن کے چار رکوعات نازل کرتا تھا یہ ہے وہ صحابہ جن سے اللہ واقعی راضی تھا وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا اسے ملتی چلتی آیت پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر دین حق دے کر بھیجا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا کہ آپ کے دین دینِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عدیان پر غالب کر دے یہ دین بنا ہی غلبے کے لئے ہے یو ریدو نا وہ چاہتے ہیں اے یتفعو یہ کہ وہ بجھا دیں نور اللہ وہ اپنے اللہ کے نور کو اپنی موہوں کی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں وَيَعَبَ اللَّهِ اللہ انکار کرتا ہے کہ وہ اس نور کو بجھنے دے گا اس نے دین کو بجھنے سے اس دین کی شمع کو بجھنے سے بچانے اور اس دین کی شمع کو روشن کرنے کے لئے سراجم منیرہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لئے ہے تاکہ آپ کو شاہدن مبشرن ونظیرہ بنا کے اس دین کا غلبہ کریں یہ دین غالب آنے والا ہے یہ دین بنا ہی غلبے کے لئے اس کے غلبے کی فکر کرنا میری اور آپ کا کام نہیں یہ اس کا کام ہے جس نے اس کو بھیجا ہی غلبے کے لئے تھا اصل فکر کیا کرنی ہے کس کے غلبے میں میں کیا کردار ادا کر رہی ہوں میرا گھرانہ اس میں کیا کر رہی ہوں اس نے تو غالب آنا ہی آنا ہے یہ تو غالب آ کر ہی رہے گا یہ تو بنا ہی غالب آنے کے لئے ہے سوچنا کیا ہے اس کے غلبے میں میں میرا گھرانہ میری اردگرد کے میرے محبوب لوگ کیا کردار ادا کر رہے ہیں اس کے غلبے میں میں اپنا کتنا وقت لگا رہی ہوں اس کے غلبے میں میں اپنی کتنی صلاحیتیں پیش کر رہی ہوں اس کے غلبے میں میں کیا دوردوب کر رہی ہوں اور کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے غلبے میں میری کوئی کارکرتگی نہیں لمحہ فکر یہی ہے وقت حساب یہی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اطراف خطا کریں کمیوں کتاہیوں کا اطراف کر کے اس بات کا اہد کریں اس بات کا اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ تیرے اس دین کے غلبے میں کہ اللہ تیرے اس دین کے غلبے میں ہم اپنے مال اپنی صلاحیتیں اپنے اوقات اپنے گھر اپنی سواریاں اور اپنی اولادوں کو پیش کرنے والے ہیں اللہ ہمیں بھی صحابہ اکرام کی طرح بیت ردوان کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمیں صحابہ اکرام کی طرح لبائک اللہوما لبائک کہنے کی توفیق اطاف فرما اللہ ہمیں تعذروہ و توقیروہ کرنے والا خوش نصیب مسلمان بنا اللہ سبحانہ تعالی نے اس کو بھیجا ہی اس لیے ہے اس کو پوری جنس دین پر غالب کر دے اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں جو لوگ ان کے ساتھ ہیں یعنی صحابہ اکرام کے صفات بتائی جا رہی ہیں وہ کیا ہے اشدہ والا الكفار وہ کافروں پر سخت ہیں وَرُحَمَا عُبَيْنَهُمْ اور آپس میں رحم کرنے والے ہیں صحابہ اکرام کی کچھ صفات بتائی جا رہی ہیں کیا صفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی صحابہ اکرام کے صفتیں یہ ہیں کہ وہ آپس میں بہت رحم کرنے والے ہیں اور کافروں پر بہت سخت ہیں اسنی صفات کی تشریف علامہ اقبال کے اشار میں بھی ہے نا جو ہلکہ یارہ میں ہو تو بریشم کی طرح نرم جو رزم حق و باطل ہو تو فولات ہے مومن مومن کی صفات ایک اور جگہ بتاتے ہیں کہتے ہیں جس سے جگر لالا میں تھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے تہل جائیں وہ توفان یہ ہے مومن کی زندگی کا اقتدال وہ ہر جگہ ہر وقت ایک جیسا نہیں ہے ہر ایک کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہے کفار پر وہ سخت ہے اور مومنوں کے ساتھ رحمہ بینہم وہ رحم کرنے والا ہے کافروں کے ساتھ اس کی دوستی اور اس کی محبت اس کے بغض اور اس کی اس کے رحم کا پیمانہ کیا ہے اللہ کی محبت اس کے بغض اس کی نفرت اس کی دوستی اور اس کی دشمنی کا پیمانہ ہے یہ تو ایمان کی تکمیل کا ذریعہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرمایا ہے تو حدیث میں آتا ہے جس نے اللہ کی خاطر محبت کی جس نے اللہ کی خاطر بغض رکھا جس نے اللہ کی خاطر دیا اور اللہ کی خاطر روک لیا اس نے اپنا ایمان مکمل کیا یہی ایمان کے پیمانے کی تکمیل یہاں پر نظر آ رہی ہے ان کی محبت اور ان کی نفرت کا پیمانہ اللہ کی محبت ہے اللہ کی خاطر محبت کرنا اللہ کی خاطر ایک دوسرے پر احم کرنا کتنا بڑا درجہ ہے اللہ سبحانہ تعالی نے حدیث قدسی میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ ان کی روایے سے حدیث آتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی فرماتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی اس کے لئے میری محبت واجب ہو گئی ان کے لئے جو میری خاطر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرے جو میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اور جو میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرے اللہ نے کہا میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لئے جو خالصتا میرے لئے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لئے جو میری محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور میری محبت واجب ہو گئی ان لوگوں کے لئے جو میری محبت کی خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں ملاقات کے لئے جاتے ہیں حدیث میں آتا ہے نا کہ جب ایک مومن اللہ کی محبت کے لیے ایک مومن سے ملنے کے لیے نکلتا ہے تو ایک منادی ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ اللہ اس کی عزت کرتا ہے جو اللہ کی محبت کی خاطر کسی مومن کی زیارت کے لیے نکلتا ہے پھر اللہ اس کی عزت کرتا ہے اللہ اس کی محبت کرتا ہے اللہ اس کے گناہ بخشتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ پکاریں گے کہاں ہیں وہ لوگ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے انہیں بلاؤ میں ان کے گناہ بخش دوں کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے انہیں بلاؤ میں ان کے گناہ بخش دوں اللہ یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے حالانکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کی بائیں جانب کچھ نورانی ممبر ہوں گے یہ نہیں کچھ ہنچے ہنچے منار ہوں گے کچھ نورانی ممبر ہوں گے جن پر بیٹھنے والوں کے چہرے بھی روشن ہوں گے اور آپ نے فرمایا ہے کہ ان پر بیٹھنے والے لوگوں پر انبیاء شہداء اور سوالحین بھی رشک کریں گے ان نورانی ممبروں پر جو اللہ کی ایک جانب ہوں گے جن کے چہرے بھی روشن ہوں گے ان پر بیٹھنے والوں پر انبیاء سوالحین اور شہداء بھی رش کریں گے آپ نے فرمایا تم جانتے ہو ان ممبروں پر کون ہوگا آپ نے فرمایا ان ممبروں پر وہ ہوں گے جو خالصتاً اللہ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اللہمینی اصنکاں حبکا وحب میں یحبکا وعمل اللہزی یبلغنی حبکا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسوں کی عزت کرتا ہے ایسوں کے لئے ایسوں کے لئے اپنی محبت واجب کرتا ہے ایسوں کے گناہ بخشتا ہے قیامت کے دن ان کے لئے بخشش کا اعلان فرماتا ہے اور قیامت میں ان کو نورانی ممبروں پر جگہ دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اقرام فرماتے ہیں کہ ہمیں بہت خوشی ہوئی جس دن ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنے صحابہ کہتے ہیں کہ ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا جس دن ہم نے آپ سے یہ الفاظ سنے کہ قیامت کے دن انسان اسے کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے صحابہ اقرام کو اپنی محبت کا پہمانہ پتا تھا نا کہ ہم کس سے محبت کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کہ جب ہم نے سنا کہ قیامت کے دن انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید محبت عطا فرما دے اللہ دنوں میں سے ساری دنیا کی محبتیں نکال دے اللہ یہ جو دنیا کے ناکس ردی ناکارہ چیزوں کی محبتیں ہم نے دلوں میں اُڈے لی لی ہیں اللہ ان محبتوں کو نکالنے کی توفیق عطا فرما اللہ اپنے دل میں اپنے خالق مالک کی محبت ڈالنے والے بن جائے اللہ اپنے دل میں حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھانے والے بن جائے اللہ قرآن کی محبت دے اللہ جہاد کا شوق دے اللہ صحابہ اکرام سے محبت اقیدت دے اللہ محبتوں کا پیمانہ بدلنے والا خوش نصیب بنا دے اور اللہ فکروں اور غموں کے پیمانے بدلنے کی بھی توفیق عطا فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اور آپ نے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کوئی پسندیدہ عمل کیا ہے کہ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کوئی ایک محبوب عمل کیا ہے آپ نے فرمایا اللہ کوئی ایک محبوب عمل یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے محبت اور اللہ ہی کے لیے دشمنی کی جائے نفرت بھی اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے اور دشمنی اور محبت بھی اللہ ہی کی محبت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایمان کے سب سے مضبوط ترین کڑی کونسی ہے ایمان کے سب سے مضبوط ترین کڑی کونسی ہے حضرت ابوزر غفاری رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا ایمان کی مضبوط ترین کڑی یہ ہے کہ اللہ کی خاطر دوستی اور اس کی خاطر دشمنی کی جائے محبتوں کا پیمانہ اللہ کی محبت ہوگی دوستیاں بغض نفرتیں اللہ کی محبت کی بنیاد پر ہوں گی کیونکہ المرعلا دین خلیل ہی مرد ایک انسان اپنے دوست کے دین ہی پر تو ہوتا ہے رحمہ بینہم آپ نے فرمایا نا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم باہمی محبت نہ کرو یاد رکھئے گا جب تک یہ روحہ ماں بینہم کیا جذبہ نہیں ہے تب تک ایمان اور جنت میں داخلہ نہیں ہے تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک تم مومن نہ ہو اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہ کرو کیا میں تمہیں باہمی محبت کا نسخہ نہ بتا دو سلام کو پھیلاؤ سلام کو پھیلاؤ تو جنت میں داخلے کے لیے مومنوں کے اندر رحمہ بینہم اپس کی محبت کا جذبہ ہونا ضروری ہے جذبہ باہم جو نہیں ربت انجم بھی نہیں اپس کو مربوط کرنے کے لیے مومنوں کے دلوں میں محبت ہونی ضروری ہے اور یہ جو باہمی محبت ہے نا یہ جو باہمی محبت ہے یہ قرآن کی محبت اور اللہ کی محبت ہی کے ساتھ ڈلتی ہے کوئی اور دنیا کا مال اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا وَلَا وَنفَقْتَ مَا فِي مَا فِي الْعَرْضِ جَمِعًا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا بھر کا مال بھی خرش کر دیتے مَا لَفْتَ بَيْنَا قُلُوبِهِمْ آپ ان کے دلوں کے درمیان علفت نہیں ڈال سکتے تھے یہ علفت اللہ کی محبت ہی وہ بانڈنگ سبسٹنس ہے مسلمانوں اور مومنوں کے درمیان جو وہ بانڈنگ سیمنٹنگ سبسٹنس ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے یہ محبت مومنوں کو جیسے بانتی ہے ایسے دنیا بھر کا مال لونڈھا دینے کے باوجود اور کوئی چیز نہیں بانتی اللہ یہ محبت یہ محبت اللہ ہمیں عطا فرما دے اس کی چاشنی کو محسوس کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہاتھ رکھیے کہ وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو یہ محبت مل جاتی ہے اور اس کی کیسی چاشنی ہے یہ محبت اللہ قرآن میں بار بار ذکر کرتے ہیں یہ بساقات یہ محبت جس کو مل جاتی ہے اس کے چاشنی اور اس لذت کا جب عصیر ہو جاتا ہے تو این ممکن ہے کہ رحم کے رشتے پیچھے چھوڑنے والا بن جاتا ہے پھر ایسی محبت کرنے والوں سے اللہ قرآن میں کہتا ہے یاد رکھنا اس محبت میں آکے رحم کے رشتوں کو نہ بھول جانا یہ مزہی ایسا ہے لطفی ایسا ہے اللہ یہ مجھے آپ کو ہم سب کو عطا فرما دیں اور وہ جو وعدہ ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جو سات خوش نصیب جگہ دیے جائیں گے کیا درجہ ہے اللہ کی خاطر محبت کا کہیں اللہ عزت دیتا ہے کہیں اللہ بخشتا ہے کہیں اللہ محبت کرتا ہے کہیں اللہ نورانی ممبروں پہ اٹھا کے بٹھا دیتا ہے اور کہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیتا ہے سات خوش نصیبوں میں سے دو خوش نصیب ہیں جو کیا ملتے ہی اللہ کی محبت کے لیے اور جدا بھی اللہ کی محبت کے لیے ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے جب ایک مومن دوسرے مومن کی ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو پھر اس کو ہر قدم پر کیا ہوتا ہے دس نیکیاں لکھتی جاتی ہیں اس کے گناہ بخشے جاتے ہیں اور جب ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ ملتے ہیں اور اس کا ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں رہتا ہے اس کے گناہ جھڑتے ہیں اور ایک مومن دوسرے مومن کی ملاقات کرتا ہے خالصت ان اللہ کی مخبت میں اس کے اٹھنے سے پہلے اس کے گناہ بخش دیر جاتے ہیں اللہم اینی اصالکا حبکا وحب من یحبکا وعمل اللذی یبلغنی حبکا تو لہذا اللہ نے مومنوں کی صفتیں بتائیں ان کی کریکٹریسٹک پہلی تو یہ بتائیں کہ وہ کافروں پر سخت ہیں اور اپس میں رہیم ہیں آج پیمانہ فرق ہے آج مسلمان مسلمانوں پر سخت ہیں اور کافروں کے ساتھ رحم کر رہے ہیں دوستی کی پینگیں کفار سے بڑھ رہی ہیں اور سختیاں مسلمانوں کی مسلمانوں پر روا ہے اس لیے تو آب ایک آبا بگڑ گیا اچھا جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اور صفات اشداؤلالکفار رحمہ بینہم کے بعد جب تم دیکھو گے تو ان کے ان کے رکو اور سجود اور اللہ کے فضل اور ان کی خوشنودی میں مشغول پاؤ گے اور سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچاننے جاتے سجدوں کے اثرات اللہ فرما رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے چہروں پر سجدوں کے اثرات کی بنیاد پر پہچاننے جاتے سجدہ افضل عبادت ہے وہ حالت جس کیلئے اللہ نے فرمایا کہ جب میرا بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت میں اس کے قریب ترین ہوں میرا بندہ سجدے کی حالت میں اس کی میں دعا قبول کرتا ہوں میرا بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیہ کو فرماتے ہیں ربیہ جنت چاہتے ہو جنت میں میرا قرب چاہتے ہو حضرت ربیہ کو فرمایا تھا نا ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو حضرت ربیہ نے کیا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ اللہ جنت میں مجھے آپ کی مہیت آپ کا ساتھ عطا فرما دے آپ نے کیا فرمایا تھا ربیہ سجدوں کی کسرت کے ساتھ میری مدد کرو اللہ کا قرب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب قبولیت دعا کا وقت آجزی کی تربیت تکبر کی نفی بڑی خوبصورت حالت ہے سجدہ ساری روح زمین سجدہ ہے مسلمانوں کے لئے اور وہ زمین کا ٹکڑا جہاں پر سجدہ ہوتا ہے وہ گباہی دے گا وہ سجدے کے آزاد چمکیں گے تو اللہ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اللہ کی خاطر محبت کرنے والوں کی ایک اور صفت یہ ہے کہ سجدے کے اثرات سے پہشانے جاتے اس سجدے کے اثرات ان کے چہروں پر موجود کچھ ہوایات میں تو آتا ہے کہ اس سے مراد وہ محراب ہے قصر سے سجدہ کرنے والے نفل نماز تحجد اور قصر سے سجدہ کرنے والوں کے وہ جو پیشانی کے اوپر وہ محراب ہے اس سے مراد وہ ہے یہ محراب اکثر مردوں کے سر پہ اور پیشانی پہ تو نظر آتی خواتین کے نظر نہیں آتی لیکن اکثریت یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد محراب نہیں اس سے مراد ایک اوورال ایفیکٹ اور ایک اوورال تاثر ہے جو قصر سے سجدہ ریز ہونے والے کے چہرے پر خود بخود نمودار ہو جاتا ہے آپ دیکھیں کہ ہر شخص کی ذہن کی حالت اور اس کے سرگرمیاں کیا خیال ہے اس کے فیس ایکسپریشن کی شکل میں نظر آتی فیس ایکسپریشن انسان کی سرگرمیاں اس کی ایکٹیوٹیز اور اس کے فریم آف مائن اس کے فیس ایکسپریشن سے جھلگتا ہے کیا نہیں جھلگتا ایک بدماش ایک گھنڈا اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے ایک چور چکا ایک ڈاکو اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے ایک کریمنل ایک قاتل اس کے چہرے کے ایکسپریشن ایک ظالم کے چہرے کے ایکسپریشن اور طرح کی ہوتے ہیں ایسے ہیں مزدوم کے چہرے کے ایکسپریشن اور طرح کی ہوتے ہیں ایسے ہیں اسی طرح ایک فاہش فاہشہ عورت کی چہرے کے ایکسپریشن تو اپنے چہرے کے ایکسپریشن سے پہچانی جاتی ہے تو لہٰذا چہرے کا ایکسپریشن سجدہ ریز ہونے والے قسرت سے سجدہ کرنے والے اپنے چہرے سے اپنی آجزی سے اپنی انکساری سے اللہ کی محبت سے ان کے چہرے کے اثرات نظر آتے ہیں یہ وہ نیکوکاری کا ایکسپریشن ہے جس کی بنیاد پر وہ الگ پہچانے یہ ہے ان کی صفت تورات میں اور انجیل میں آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے مشکین اہل کتاب یہود انجیل نصارہ یہ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشکبریاں اور ان کے تذکری بھی کیے کہے تھے اور ہمیں یہاں تک پتا چلتا ہے اس آیت کے حوالے سے بھی پتا چلتا ہے کہ تورات میں اور انجیل میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد لے کے مذکور نہیں ہے آپ کے والد آپ کی والدہ آپ کی بستی آپ کی بستی کی علامتیں یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کریکٹرسٹکس بھی انجیل اور تورات میں موجود ہیں تورات اور انجیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی صفات اور علامات بھی موجود ہیں اور وہ پہچان چکے تھے وہ جان چکے تھے لیکن اس کے باوجود ایک زد تھی تورات اور انجیل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں ان کے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے ان کے چہرے کیسے ہوں گے وہ اپس میں کیسے ایک دوسرے کے ساتھ رحم کریں گے اور وہ کفار پر کیسے سخت ہوں گے اور وہ کیسے قصر سے رکوع اور سجود کریں گے ان کی کتابوں کے اندر مسلمانوں کی صفحوں کا تذکرہ بھی موجود ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ جس نے پہلے کمپل نکالی شترہو پہلی کمپل آپ کو بتا ہے کہ جب بیج بویا جاتا ہے تو وہ جو پہلی شوٹ وہ جو پہلی چھوٹی سی ایک کمپل نکلتی ہے وہ اس بیج کے لیے بہت پرائمری اور بہت اہم مرحلہ ہوتا ہے اور بہت مشکل بھی مرحلہ ہوتا ہے اور وہ کمپل جو بہت نازد بھی ہوتی ہے ایک پہلی کمپل نکالی پھر اس کو تقویت ملی پھر وہ گدرائی پھر اپنے تنے پر کھڑی ہوئی کاشت کرنے والے کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھولیں پھلنے پر جلیں اس گروہ کی لوگ جو ایمان لائے ہیں جنہوں نے ایک عمل کی ہیں اللہ نے ان کو مغفرت کا وعدہ اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے عجر کا وعدہ فرمایا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا تذکرہ کرنے کے لیے بہت خوبصورت سی کھیتی کی مثال دیئے یہ کھیتی کفار کو بہت ناراض کرتی ہے پہلے مثال دیکھ لیجئے مثال میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جب ایک کسان اززرار ایک کسان زرارت کرنے والا کھیتی باڑی کرنے والا فصلے اگانے والا جب ایک بیج بوتا ہے اور اس پر محنف مشکت کرتا ہے اس بیج کو آبیاری وغیرہ کرتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے بیج میں سے چھوٹی چھوٹی زمین پھٹتی ہے اور پہلے بیج پھٹتا ہے پھر بیج کے بعد وہ کمپل اوکے جاتی ہے پھر زمین پھٹتی ہے اور زمین کے سینے سے چھوٹی سی ننی منی سی کمپل گدراتی ہے پھر وہ کمپل بڑی ہوتی ہے وہ ایک شاخ بن جاتی ہے ٹہنیاں نکلتی ہیں اور پھر اینڈ میں کیا ہے شجرتن تو یہ بطن بن جاتی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ چھوٹی سی ایک کمپل ایک بیج سے کمپل اور کمپل سے بننے والی اس کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مثال سے بنیادی طور پر اللہ کی اطاعت کرنے والا اللہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا پسند ہے اور کافروں کو کتنا پسند ہے یہ سمجھانے کا معاملہ اختیار کی ہے اگر اززرع سے مراد ایک مومن ہو تو یہ مثال کیسے چلے گی ایک مومن کیا کرتا ہے جب وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے ایمان قبول کرتا ہے قلمہ تویبہ کا بیج اپنے دل میں ڈالتا ہے اور یہ اسلام قبول کرنے والا فرد اپنے اس بیج کی حفاظت کرتا ہے قرآن اور حدیث کے تعلیمات کے پانی سے اس بیج کی ابھیاری کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے پیچھے پہ تو ہم پڑھ چکے ہیں مفلحون میں بھی پڑا پھر کشجرتن تویہ وطن کی مثال میں بھی پڑا ایک اسلام قبول کرنے والا مسلمان قلمہ تویبہ کے بعد قرآن اور حدیث کی ابھیاری کرتا ہے تو پھر عمال سوالیہ کی کھیتیاں پہلے نیچے سے جڑے نکلتی ہیں تقوی کی صبر کی شکر کی پھر وہ بیج جب مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر چھوٹی سی عمال سوالیہ کی کمپلے نکلتی ہیں نماز دین کا ستون بنتی ہے اور پھر اس طرح نیکیاں نکلتے نکلتے کھیتی وہ شاخیں بن جاتی ہیں وہ تنہ بن جاتا ہے دین کا ستون بنتا ہے پھر عمال سوالیہ کے پھل پھول اس پہ لگتے ہیں اور پھر یوں مومن کیا بن جاتا ہے وہ ایک شجرتن تویبتن بن جاتا ہے اس کے ارد گرد اس کے ماں باپ چرند پرند حیوانات نبتات سب اس سے خیر اور بھلائی پاتے ہیں لیکن قافر کو یہ مسلمان مومن بہت ناپسند اور ان کے نفسوں پر بھاری گزرتا ہے اگر زرعہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقتص لی جائے تو پھر اس سے مراد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اگر اس میں تشبیح میں رکھا جائے تو اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا صحابہ اکرام مکہ مدینہ میں اپنے ساتھیوں کے دل میں ایمان کا بیج بویا ان کو اسلام کی طرف مائل کیا پھر قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ساتھ یہ سارے کے سارے چار نکاتی عمل کے ساتھ ان کو قرآن اور حدیث کی آبیاری کی ان کی جب چھوٹی چھوٹی عمال سوالیہ کی کمپلیں نکلیں اور پھر وہ ایک لہلہ ہاتھی ہوئی صحابہ اکرام کی کھیتی بن گئی تو اس نے اللہ کو بھی اللہ کو بھی یہ کھیتی خوش کرتی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ صحابہ اکرام کی کھیتی خوش کرتی تھی لیکن کفار کو یہ صحابہ اکرام کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ موتی مونگوں کی یہ پونجی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ساتھیوں کی پونجی ان کو ناگوار گزرتی تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی تذکرہ فرما دیا مسلمانوں کو یہ سمجھا دیا کہ تم ایسی کھیتیاں بن جاؤ تم خود عمال سوالیہ کی کھیتیاں بناو اگاؤ تاکہ قیامت میں یہ کھیتیاں کانٹنے والے بن جاؤ تم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کھیتی بن جاؤ جو اللہ کو بھی رازی کرے اور جو کفار کو غزبناک کرے اس معاملے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر بھی کرنا اور ان کی مدد بھی کرنا تاکہ دین اسلام جس کو لیوظہرہوالدین کلی ہی کے لیے بنایا گیا اس کے غلبے میں اپنا کردار اور اپنا حصہ اتا کر دو اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اس صورت کا معفوم مانی اور پیغام سمجھ کر اپنی زندگی میں اس جہاد کے عمل میں عامل ہونے کی توفیق کتاب فرما ربنا لا تزیق قلوبنا بعد اس حدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحان ربکا رب عزتی اما یسفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین آمین سم آمین